رکھ ہنسلہ آو منجر بھی آئے گا کی رکھ ہنسلہ آو منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کے خود سمندر بھی آئے گا تک کر نہ بیٹھ رے منجل کے مصافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سب کا یوٹیوب کے اس آن لائن پلیٹ پورم پر تو ساتھیوں آج گے اپنی کلاس رہنے والی ہے پورے راجستان جی کے کے ڈائی سو قویسن جس میں اتیاس بھوگول کلاس انسکرتی ساری راجویوستہ بغیرہ مصریت کلاس ہے راجستان کی سبھی بھرتیوں کے لیے یہ کلاس بہت امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے اس کلاس سے آپ کو راجستان جی کے کے پندرہ سی بیس قویسن ہے وہ ہو بہو کسی نہ کسی ایگزام میں ضرور دیکھنے کو ملنگے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو آج کا پہلا پرسن ہے راجستان میں اپیم اتپادک جلے کون سے ہے ساتھیوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن آل پر پریس کر دیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر جرور کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو تو پہلا قویسن میں نے آپ کو بتایا ہے راجستان میں اپیم اتپادک جلے کون سے ہے پہلا ہے چتوڑ گرڈ دوسرا ہے بارہ تیسرا ہے جھالاوار اور چوتا ہے یہ سبھی جلدی سے اس کا رائیڈ آنسر بتانا ہے کہ راجستان میں اپیم اتپادک جلے کون سے ہے اپیم چلیے تو اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا یہ سبھی یعنی چتوڑ گرڈ بارہ جالاوار اس سیتر میں اپیم ہوتا ہے اور اپیم کا ویگیا نیک نام کیا ہے ساتھیوں پیپے ورہ سومنی پھیرم کیا ہے پیپے ورہ سومنی پھیرم اپیم کا ویگیا نیک نام ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی اور زیادہ میں ویسلسن نہیں کروں گا کیونکہ یہ سوال ہے وہ بہت لمبے چلنے والے ہیں کم سے کم دو گھنڈے کی اپنی کلاس چلنے والی ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا قویسن کاجری استطح ہے ایک سنستہ ہے ساتھیوں کاجری کیا ہے کاجری کاجری کا پھل پورم آپ کو پتا ہونا چاہیے سینٹرل ایریڈ جان ریسرس انسٹیٹوٹ کیندری ایسو سکنو سندان کیندر کس جلے میں استطح ہے جس کی استطحنا 1969 میں ہوئی تھی تو پہلا اپسن ہے جائپور دوسرا ہے جالو اور تیسرا ہے جودپور اور چوتا ہے جیسل میر جلدی سے اس کا رائٹ آنسور کمنٹ باکس میں سارے بھائی بہن بتائیں گے بلکل اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا جودپور کاجری کانے بھائی جودپور میں ہے اور آپری بھی جودپور میں ہے کاجری کی استطحنا 1969 میں ہوئی کیندری ایسو سکنو سندان کیندر چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور تیسرا آج کا بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے ان کا کٹورا کہلاتا ہے ان کا کٹورا کس جلے کو کہتے ہیں ساتھیوں پہلا اپسن ہے الور دوسرا ہے سوائی مادو پور تیسرا سری گنگا نگر اور چوتھا کوٹا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے ان کا کٹورا کس جلے کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا سری گنگا نگر جلے کو ان کا کٹورا کہتے ہیں کیونکہ وہاں نہری سہتر وکشت ہونے کے کارن بہت زیادہ خادیان اتپادت کیا جا رہا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں آج کے سوتھے سوال کی اور راجستان میں نئی ون نیتی کی گوشنا کب ہوئی راجستان میں نئی ون پولیسی ہے اس کی گوشنا کب ہوئی دو اجار ایک ہے پہلا اپسن دوسرا ہے دو جار تی تیسرا ہے دو جار سات اور چوتا ہے دو اجار دس ابھی تک کسی نے کلاس کو شیر نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت محنت کرتے ہیں آپ کے لئے تو اتنا تو آپ کا نیتک کرتوے بنتا ہے ساتھیوں کلاس کو شیر کر دو ایک منٹ میں کلاس کو پھٹا پھٹ سے شیر کر دو تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دو ہزار دس راجستان کی نئی ون نیتی ہے دو ہزار دس میں گوشت ہوئی سب سے زیادہ ون ہے وہ دیپور جلے میں ہے اور سب سے کم ون ہے وہ چورو جلے میں ہو جائیں گے چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور پانچواں سوال دیکھتے ہیں اوڑن گلاری کے لئے پرسید عبیاننے کونسا ہے اوڑن گلاری کے لئے کونسا عبیاننے پرسید ہے پہلا ہے سیتا ماتا عبیاننے پرتاپ گڑ دوسرا ہے درہ عبیاننے کوٹا تیسرا ہے سریسکا عبیاننے الور چوتا ہے کیولا دیو برتپور جلدی سے آپ کو بتانا ہے اوڑن گلاری کے لیے پرسید ابھیارنے کونسا ہے پورے دائی سو پرشنوں کی ماں میراتن کلاس ہے کم سے کم دو گھنٹے چلے گی تو مجھے کے ساتھ پڑھتے جائیے گا ایک ایک سوال کے ساتھ چیار چیار پانسپا سوال آپ کے تیار ہوتے جائیں گے تو چلیے ساتھیوں اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا سیتا ماتا ابھیارنے پرتابگڑ کس جلے میں ابھی پرتابگڑ جلے میں ہیں اس ابھیارنے میں اوڑن گلاری کے ساتھ ساتھ سو سنگا بھی پایا جاتا ہے جسے بھیڑل یا گھنٹیل بھی کہتے ہیں یہ سیتل کی ماتر بھومی بھی کہلاتی ہے سیتا ماتا ابھیارنے پرتابگڑ آگے بڑھتے ہیں سٹھے سوال کی اور تو ساتھیوں سٹھا سوال ہے راجستان میں پرثم چینی ادیوگ استعپیت کیا گیا راجستان میں پرثم چینی ادیوگ ہے وہ کس جگہ استعپیت کیا گیا پہلا ہے چتھوڑگڑ میں دوسرا ہے بھوپال ساگر تیسرا ہے ادیوپور چوتا ہے سیکر جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتانا ہے راجستان میں کس جگہ سب سے پہلے سوگر میل استعپیت کی گئی تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا بھوپال ساگر بھوپال ساگر کس جلے میں اساتھی ہوں تو یہ سٹھوڑگڑ جلے میں ہو جائے گا اور بھوپال ساگر کی جو میل ہے وہ کب استعپیت کی گئی تو 1932 میں کی گئی اور اس کا نام اگر آپ کو پوسے تو اس کا نام ہو جائے گا دمیوار سوگر میل کیا ہو جائے گا دمیوار سوگر میل اس کا نام ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں ساتھوے سوال کی اور ساتھوہ سوال ہے وستر نریہ تک سہر کے نام سے کونسا سہر جانا جاتا ہے وستر نگری ابرک نگری کیا کیا نام ہے وستر نگری ابرک نگری ٹیکسٹائل سیٹی بہت سارے نام ہے سہر کے تو آپ کو بتانے ہیں ٹیکسٹائل سیٹی چلیے تو اس کا رائیڈ آنسور ہو جائے گا بیل وڑا وستر نریہ تک سہر کے نام سے بیل وڑا کو جانا جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور میں فاشٹلی کروا رہا ہوں کیونکہ کوئیسن ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کا سمیہ زیادہ ویسٹ نہیں کرنے والا ہوں چلیے ساتھیوں آٹھ با قویسن دیکھتے ہیں راجستان کی مرو گنگا کسے کہتے ہیں راجستان یعنی راجستان کی مرو گنگا یعنی مروستل کی گنگا کسے کہتے ہیں اندرہ گاندی نیر کو کہتے ہیں بیسل پور پریوجنا کو کہتے ہیں چمبل ندی کو کہتے ہیں یا بناس ندی کو کہتے ہیں جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتانا ہے ساتھیوں ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتائے کلاس کیسے لگ رہی ہے ابھی تک آپ نے سیر کیا ہے نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا اندرہ گاندی نیر جس کا لاشٹ پوائنٹ ہے وہ گڑرا روڑ باڈ میر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پھر یہ گاؤں ہے باڈ میر کا گڑرا روڑ باڈ میر تو یہ اس کا لاشٹ پوائنٹ ہے انتیم بندو ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کے پرثم نرواچت مکھی منتری کون تے نرواچت کا عارت ہوتا ہے لوگوں دوارا بوٹ دے کے بنایا گیا لوگوں دوارا مت پتر کا یوز کر کے سب سے پہرے کون سے مکھی منتری کو چنا گیا نرواچت کیا گیا تو پہلا ہے ہیرالال ساستری دوسرا ہے ٹیکارام پالیوال تیسرا سو گیلو چوتا بسندرہ راجے جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتانا ہے اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ساتھی ٹیکارام پالیوال راجستان کے پرثم نرواچت مکھی منتری ہے اور راجستان کی پرثم منونت مکھی منتری مانے تو ہیرالال ساستری ہو جائیں گے ورطمان میں راجستان کے مکھی منتری اسوگ گیلوت ہے اور راجستان کی پرثم مئیلہ مکھی منتری وسوندرہ راجے ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور دسوہ سوال دیکھتے ہیں میور دوڑ کس درگ کو کہ جاتا ہے میور دوڑ کاگ سنطا منی کیا ہے بہت سارے اس درگ کے نام ہیں گڑ چдоیٹامہ منی میور دوڑ یا مور دوڑ تو وہ کس درگ کو کہتے ہیں لوہ گڑ کو کہتے ہیں میران گڑ کو کہتے ہیں چٹوڑ گڑ کو کہتے ہیں یا پھر بھٹنیر درگ کو کہتے ہیں جلدی سے آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا میرانگردرگ جودپور کیا ہے بھئی میرانگردرگ کس جلے میں ہے جودپور جلے میں ہے لواغگردرگ برتپور میں ہے چتوڑگرد چتوڑ میں ہے بھٹنے رنوانگرد میں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے ڈھولا مارو کس چترکلا سیلی میں نرمیت ہے ڈھولا مارو چتر ہے کس چترکلا سیلی میں نرمیت ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جودپوری چتر سیلی میں ایک ساتھیوں کتاب ہے ڈھولا مارو را دوہ کیا ہے بھئی ڈھولا مارو را دوہ کتاب کا نام ہے یہ لکھی تھی ساتھیوں کوئی کلول نے کس نے لکھی کوئی کلول نے اس پستک کو لکھا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور باروہ سوال دیکھتے ہیں بینیسور میلے کا آئیوزن کہاں ہوتا ہے ڈھونگرپور میں جالور میں ناغور میں بارڈ میر میں اگلا اوپسن ہے بارڈ میر چلیے ڈی اوپسن کیا ہے بارڈ میر ہے تو بینیسور میلے کا آئیوزن کس جلے میں ہوتا ہے اس کا صحیحہ انصر ہو جائے گا ڈھونگرپور جلے میں اور کس گاؤں میں ہوتا ہے گاؤں کا نام بھی یاد رکھنا ہے اگزام میں پوسا جا سکا ہے نواتاپرا گاؤں اگلے سوال کی اور تیروا سوال دیکھتے ہیں فتہپور سیکری میں اکبر سے بھیٹ کرنے والے کون تھے یعنی فتہپور سیکری آگرا اتر پردیس کان ہے بھئی آگرا اتر پردیس میں اکبر سے بھیٹ کرنے والے سنت کون تھے سنت کبیر تھے گروہ نانک دادو دیال یا نمبرک جلدی سے اس کا رائعت انصور بتانا ہے فتہپور سیکری میں اکبر سے موگے باج سے اکبر شیخ اس نے بھینٹ کی تھی چلی تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا دادو دیال کیا ہے دادو دیال کی جو انویئی ہے اسے دادو پنتی کہتے ہیں ان کی پانچ پیٹ ہے راجستان میں وہ پانچوں کے نام بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور دیکھتے ہیں چودوہ سوال ہے ویسنوئی سمپردائے کے پرورتک کون ہے ویسنوئی سمپردائے بیس پلس نوئی کیا ہے بھائی بیس پلس نوئی یعنی بیس نوئی کتنے نیم ہیں ٹوٹل 29 نیم ہیں اور اس کے پرورتک ہے وہ جامبو جی مہاراج ہو جائیں گے جو پیپا سر ناغور سے سمندت تھے پریابان پریمی کے روپ میں جانے جاتے ہیں ویشو کے پرطم پریابان ویگیانیک جامبو جی کو مانا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی اور پندروا سوال دیکھتے ہیں لوگ دیوتا تیجا جی کا جنمستان کونسا سہتر مانا جاتا ہے ساتھیوں لوگ دیوتا تیجا جی کا جنمستان پوسا گیا ہے پہلا اپسن ہے ناغور دوسرا ہے کھرنال تیسرا انڈو کاسمیر چوتا ہے چورو انڈو کاسمیر میں بابا رام دیو جی کا جنم ہوا تھا کس کا ہوا تھا رام دیو جی کا جنم ہوا تھا ساتھی ساتھ چورو میں اگر پوسے تو ددروا چورو میں گوگا جی مہاراج کا جنم ہوا تھا کھرنال میں تیجازی مہارج کا جنم ہوا اس کا رائیٹ آنسور کھرنال ہو جائے گا اور ناغور میں پیمپاسر ناغور میں جامبو جی کا جنم ہوا اور بہت سارے دیوی دیوتاوں کا جنم بھی ناغور میں ہوا تھا چلی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بھارت سرکار کی اور شے گوچت راجیہ کی ایک مطر آدم جنجاتی کونسی ہے آدم کا آرت ہے ساتھیوں پسڑی جنجاتی بلکل پسڑی جنجاتی کونسی ہے بھارت سرکار کی اور شے گوچت راجستان کی ایک مطر آدم جنجاتی کونسی ہے بھیل سہریہ کتھوڑی ڈامور زلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتنا ہے تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ساتھیوں سہریہ جنجاتی جو کہاں نواز کرتی ہے سہریہ بارہ کسنگنج بارہ کے آس پاس زیادہ تر سہریہ ہے وہ لوگ نواز کرتے ہیں تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا سہریہ جنجاتی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور تمڑیاں آبوسن پہنا جاتا ہے تمڑیاں آبوسن کہاں پہنا جاتا ہے بھائی تمڑیاں آبوسن گلے میں پہنا جاتا ہے سر میں پینا جاتا ہے پیر میں پینا جاتا ہے کمر میں پینا جاتا ہے اس کا رائی ڈانسور بتانا ہے آپ کو تیمڑیاں ابوسن کہاں پینا جاتا ہے جسے نمبولی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نمبولی بھی کہتے ہیں ساتھی ساتھ گلپٹیا بھی کہتے ہیں تو اس کا رائی ڈانسور ہو جائے گا گلے میں گلے میں تیمڑیاں ہے جھالرا ہے ہالرا ہے گلپٹیا ہے اس پرکار کے ابوسنے وہ گلے میں پینا جاتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور کانچ پر ہرے رنگ کی مینہ کاری کیا کہلاتی ہے کانچ پر ہرے رنگ کی مینہ کاری ہے وہ کیا کہلاتی ہے تھےوکلا کہلاتی ہے استاکلا کہلاتی ہے آکولا کہلاتی ہے یا یہ سب بھی کہلاتی ہے جلدی سے اس کا رائٹ انسور آپ کو بتانا ہے کانچ پر ہرے رنگ کی مینہ کاری کیا کہلاتی ہے تو اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا تھےوکلا اور تھےوکلا کہاں کی پرصید ہے پرتابگڑ کی پرسید ہے اور پرتابگڑ کا سونی پریوار ہے کونسا پریوار سونی پریوار ساتھیوں یہ سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پسلی جو پولیس کونسٹیبل پریقصہ ہوئی ہے ابھی ابھی جو سمپن ہوئی تھی مئی میں تیرہ مئی کو اس پریقصہ میں سب سے پہلی پاری میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ پرتابگڑ کا سونی پریوار ہے وہ کس کلہ کے لیے جانا جاتا ہے یا پھر تھوک اللہ کے لیے کونسا پریوار جانا جاتا ہے تو سونی پریوار اس کا اتر تھا بہت امپورٹنٹ آج کی سوال رہنے والے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ویشو کا سب سے بڑا ساندھی کا پاتر کہاں رکھا ہوا ہے ویشو کا سب سے بڑا ساندھی کا پاتر کس جگہ رکھا ہوا ہے تو پہلا اوپسن ہے جائپور دوسرا ہے ادھے پور تیسرا ہے سیٹی پہلے سوتا ہے بھیلوارا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے بھائی ایک مہاراجہ تھے جن کا نام تھا سوروپ سنگھ انہوں نے یہ پاتر ہے وہ بڑھویا تھا وہ ویدیس کی یاترہ پہ گئے تھے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا سیٹی پہلے س کیا ہے سیٹی پہلے س کھا ہے بھائی جائپور ہے جائپور کے مہاراجہ مادو سنگھ نے سوری سوروپ سنگھ میں نے بھول سے کہا ہے مادو سنگھ نے اس ساندھی کے پاتر کا نرمان کروایا اور آج بھی وہ سیٹی پہلے س میں سرکشت رکھا ہوا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ونس باسکر کے رچتہ کون ہے ونس باسکر ایک گرنت کا نام ہے اور اس کی رچتہ کون ہے پہلا آپسن ہے سوری مل مصرن دوسرا ہے امبی کا دتویاس تیسرا ہے وجہ سنگھ چوتا ہے گوری سنکر ہیرا چنک ہیرا سند اوجا تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہے بھائی کمنٹ باکس میں جلدی سے آپ کو رائٹ آنسور بتانا ہے ونس باسکر کے رچتہ کون ہے تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا سوری مل مصرن یہ بھونڈی کے پرسید کبھی مانے جاتے ہیں مہارجہ رام سنگھ کے دربار میں رہتے تھے انہوں نے ویر ست سہی اور ونس باسکر سمیت بہت سارے گرنت لکھے تھے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ستنترتہ سے پورو راجستان میں کتنی ریاستے تھیں آجادی سے پورو 1947 سے پورو راجستان میں کل کتنی ریاستے تھیں پہلا ہے پندرہ دوسرا ہے سترہ تیسرہ بیس اور چوتہ انہیس آپ کہو گے سر یہ تو بہت سمپل سوال ہے لیکن ساتھیوں اگزام میں کچھ سوال ہے وہ سمپل آتے ہیں کچھ میڈیم چائز کے آتے ہیں اور کچھ ہے وہ ہائی لیول کے آتے ہیں تو آپ کو سارے سوال ہے وہ جرور دھیان میں رکھنے ہیں اسی پرکارش میں نے پیپر بنایا جیسا اگزام کے لیول ہوتا ہے چلیے تو اس کا رائیڈ انسر ہو جائے گا 19 ریاستے 3 ٹھکانے ہوتے تھے اور ایک کیندر ساسد پردیس تھا اجمیر ٹھکانے کون کون سے تھے نیمرانہ کسلگڑ اور لاوہ 3 ٹھکانے تھے 19 ریاستے تھے اور ایک کیندر ساسد پردیس تھا تو چلیے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور کوشش کی ترکس میں ہوسلوں کا وہ تیر جندہ رکھ ہارجہ جندگی میں سب کوش لیکن پھر سے جیتنے کی امید جندہ رکھ چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال 22 بان ماتا کس راج گرانے سے سمندت ہے بان ماتا ہے وہ کس راج گرانے سے سمندت ہے پہلا اپسنے میوار دوسرا ہے ماروار تیسرا جائپور اور چوتا جلدی سے اس کا رائیڈ انسور بتانا ہے سارے ساتھی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں گے ابھی تک کسی نے کلاس کو سیر نہیں کیا تو کلاس کو سیر کر دیں پھٹا پھٹ سے اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کا پریاز کریں ساتھی ساتھ کیا ہے پی ڈی اپ آپ کو ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا ہو آئے وہاں سے مل جائے گی کلاس کو ایک بار لائک کر دو سینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دو لیب اسسٹینٹ راجستان کی سب ہی برتیاں بی ایش ٹی سی پی ٹی ٹی سے جڑی ساری جانکاری ہے وہ ہمارے چینل کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جائے گی چلیے دیکھتے ہیں اس کا رائٹ آنسور تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا میوار بان ماتا ہے وہ میوار گرانے سے سمندت تھی سیسودیا یا گویل ونس کی کلدیوی بھی مانی جاتی ہے میوار کے مہاراناو کی کلدیوی مانی جاتی ہے تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا میوار گرانے سے سمندت اے اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور رنکپور کے جین مندر کس جلے میں ہے رنکپور کے جین مندر جو 1444 خمبے سے بنا ہوا ہے وہ کس جلے میں ہے پہلا ہے پالی دوسرا ہے راج سمن تیسرا ہے شروعی اور چوتا ہے جالور جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے رنکپور کے جین مندر کس جلے میں ہے دنے کا مصرط نام ہے دھارنکسا چلیے تو دھارنکسا نے پالی جلے میں مطھائی ندی کے تٹ پہ 1444 خمبوں کے مندر بنایا تھے جسے رنکپور کے جین مندر کار جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان سائتی اکادمی کہاں استطح ہے چوبیسوہ قویسن ہے راجستان سائتی اکادمی کہاں ہے پہلا ہے برکپور دوسرا ہے کوٹا تیسرا جنجنو چوتھا اودیپور جلدی سے بتانا ہے چوبیسوہ قویسن کا رائٹ آنسور راجستان سائتی اکادمی کس جلے میں استطح ہے اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا ساتھیوں کیا ہو جائے گا اودیپور اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا جہاں سائتی سے سماندیت گرنت ہے وہ سرکشت رکھے جاتے ہیں اسے راجستان سائتی اکادمی کہتے ہیں اور وہ اس کی پردان پیٹ ہے وہ اودیپور میں ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور پچیسوہ سوال دیکھتے ہیں پرون نواج آہو اجاد آدھی کس ندی کی سائک ندیا ہے پرون ندی نواج ندی آہو ندی اجاد ندی کس ندی کی سائک ندیا ہے پہلا ہے پاروتی دوسرا ہے کالی سندھ تیسرا بیڑچ چوتھا کوٹھاری جلدی سے کمنٹ بوکس میں اس کا صحیح آنسور سابدو میرے ساتھیوں اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا کالی سندھ ندی کی سائک ندیا ہے یہ ساری ندیا کس کی یہ کالی سندھ ندی کی سائک ندیا ہے آگے بڑھتے ہیں سببیسوہ سوال کی اور سببیسوہ سوال ہے اودیپور کی وہ جیل جس کی آدار شلہ ڈیوک آپ کنوٹ کے دوارہ رکھی گئی تھی اودیپور کی ایسی کونسی جیل ہے جس کی آدار شلہ ہے وہ ڈیوک آپ کنوٹ کے دوارہ رکھی گئی تھی پہلا اپسن ہے انگریج ادکاری تا ڈیو کاؤپ کنوٹ پہلا ہے آنا ساگر دوسرا ہے پیسولہ آتیسرا پتے چاگر اور شوتا ہے جائے سمند جلدی سے اس کا صحیح انصر کمنٹ کر کے بتانا ہے ادیپور کی کون سی جھیل ہے جس کی آدارشلہ انگریج ادکاری کنوٹ کے دوارہ رکھی گئی تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا پتے ساگر ادیپور کیا ہے ادیپور کی جھیل ہے پتے ساگر اسے دیوالی تالاب بھی کہتے ہیں اسے کنوٹ باندھ بھی کہتے ہیں کنوٹ کے نام پر کنوٹ باندھ اس کا نام کرن بھی کیا گیا ہے یہ اس جھیل کا نرمان ہے وہ جائے سنگھ نے کروایا لیکن اس کا پنر نرمان ہے وہ پتے سنگھ نے کروانے کے کارن اس کا نام پتے ساگر جھیل ہے وہ ہو گیا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی اور ستہہ سوال دیکھتے ہیں ماروار کا امرت سروار کونسا باندھ کہلاتا ہے ماروار کا امرت سروار کونسا باندھ کہلاتا ہے مہی بجاج ساگر جوائی باند بیسلپور باند یا میجہ باند جلدی سے اس کا رایٹ آنسو بتانا ہے ماروار کا امرت سرور پوسا ہے تو جو باند ماروار میں ہے وہی ماروار کا امرت سرور ہوگا تو ماروار میں جوائی ندی پہ جوائی باند بنا ہوا ہے کون سے جلے میں ہے پالی جلے میں ہے کس نے بنایا ساتھی ہوں تو ماروار کے ساسک امید سنگھ نے اس کا نرمان کروایا تھا پالی اور جودپور جلے کو یہ باند ہے وہ جلاپورتی کرتا ہے سومیرپور پالی میں یہ باندھ ہے جوائی ندی پہ استطعت ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجی میں کس نسل کی بھیڑ سروادک شنکھیا میں پائی جاتی ہے بھیڑ ماروارڈ میں جسے لڑڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساتھیوں ماروارڈ میں جسے لڑڑی بھیڑا بھی کہتے ہیں تو بھیڑ ہے وہ سروادک کونسی نسل کی پائی جاتی ہے جیسل میری ماروارڈ مگرہ یا سونا سوکلا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے بھائی تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ماروارڈ بھیڑ کہاں پائی جاتی ہے تو ماروارڈ ہے تو نچت ہے کہ ماروارڈ سہتر میں ہی پائی جاتی ہے اور پچاس پرتیسط یعنی راجستان کی ٹوٹل بھیڑوں کی پچاس پرتیسط بھیڑے ہیں وہ ماروارڈ نسل کی ہی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ایسیا کا سب سے بڑا کرسی پھارم سورتگڑ میں ہے جو کس جلے میں استطح ہے یعنی سورتگڑ کس جلے میں ہے جو ایسیا کا سب سے بڑا کرسی پھارم بنا ہوا ہے پہلا ہے سری گنگا نگر دوسرا ہے کوٹا تیسرا ہنمانگر چوتا سیکر تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا سری گنگا نگر جلے میں ایسیا کا سب سے بڑا کرسی پھارم سورتگڑ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ویکھنیج جو راجستان میں سروادک ملتا ہے ایم ہر شانٹ کہلاتا ہے اس کا اپنام کیا ہے ہر شانٹ اس کا اپنام ہے اور جو راجستان میں سروادک ماترہ میں ملتا ہے پہلا ہے جپسم دوسرا ہے اببرک تیسرا ہے سیسا جستا اور چوتا ہے ساندھی جلدی سے اس کا آپ کو رائٹ آنصر بتانا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا جپسم کیا ہو جائے گا زیب سم ہے وہ سروہ دیکھ راجستان میں ملتا ہے اور اس کا انہی نام یا اپنام پوسے تو ارشانٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اکتیسوے سوال کی اور اکتیسوہ سوال ہے تین جون 1961 کو استعفت ویس سنستہ جو راجی میں لگو ہست سلپ اکائیوں کو ویتی ساہتہ پردان کرتی ہے یعنی روپے پیسوں کی ویوستہ کرتی ہے دھن پردان کرتی ہے سوٹے اکائیوں کو لگو یعنی سوٹے اکائیوں کو ہست سلپ اکائیوں کو دھن کون سی سنستہ پردان کرتی ہے پہلا ہے آر ایپ سی دوسرا ہے ریکو تیسرا ہے راج سیکو چوتا ہے روڈا تو اس کا رائیٹم سر ہو جائے گا راج سیکو راج سیکو کی پھول پورم کیا ہے راجستان سالٹ انڈسٹری کورپوریشن راج سیکو کو ایسے لکھا جاتا ہے راج سیکو کیا ہے راج سیکو راجستان سالٹ انڈسٹری کورپوریشن اس کی پھول پورم ہو جائے گی اس کی مکھیالے ہے وہ اس کا مکھیالے جائیپور میں ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی اور راجستان کی کس پڑوسی راجے سے سروادک سیما لگتی ہے یعنی راجستان کی سیما ہے وہ کس پڑوسی راجے سے سروادک لگتی ہے پہلا ہے پنجاب دوسرا ہے ہریانہ تیسرا یوپی چوتھا ایم پی جلدی سے اس کا رائیڈ آنس اور کمنٹ باکس میں ساپ دیجی میرے رسگلہ ہو تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھائی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ایم پی اور وہ ہے سوڑا سو کلومیٹر کیا ہے سوڑا سو کلومیٹر اور سب سے کم پوسے تو پنجاب سے نوستی کلومیٹر ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور جلدی سے جتنے بھی شہر شہرنیاں جڑے ہیں ان سبھی کا بہت بہت سواگت ہے مینہ، ٹینہ، انجو، رینہ، مکے سوریس، رمیس، انیل سارے جتنے بھی جڑے ہیں ان سبی کا سواگت ہے اور ساتھی ساتھ کلاس کو ایک بار شیئر کر دو پی ڈی اپ آپ کو بلکل نیس سلک ٹیلیگرام پہ مل جائے گی جس کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے سارے ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا دیکھتے ہیں اگلا کوئیسن راجستان کا شہر جسے پرو کا وینیس کہتے ہیں ایک ہے پیریس اور دوسرا ہے وینیس تو پیریس تو جائپور کو کہتے ہیں اور وینیس کسے کہتے ہیں تو اس کا رائیٹ آنس رو جائے گا ادھے پور کو پرو کا وینیس کہتے ہیں جیلوں کی نگری کہتے ہیں پاؤنٹین اور ماؤنٹین کا شہر کہتے ہیں چلی بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے راجستان کی سب سے اونسی چھوٹی کس جیلے میں استطح ہے پہلا ہے ادھے پور دوسرا سیروئی تیسرا جائپور اور چوتا سیکر جلدی سے اس کا رائیٹ آنس رو بتانا ہے راجستان کی سب سے اونسی چھوٹی کس جیلے میں وستطح ہے تو اس کا رائیٹ آنس رو جائے گا سیروئی میں اور وہ ہے گروشکر کیا ہے نام گروشکر جو 1722 میٹر جس کی اونسائی ہے 5750 میٹر اس کی پھٹ میں اونسائی ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں 35 راجستان میں سروادک سنچائی ہوتی ہے یعنی راجستان میں سروادک سنچائی کن سادنوں سے ہوتی ہے سادن کا نام آپ سے پوسا گیا ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے کم سے کم تین جی چیار بار پریخصاؤں میں پوسا گیا ہے پچھلی پریخصاؤں میں اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد آپ کو ہنا چاہیے راجستان میں سروادک سنچائی نلکوپوں سے ہوتی ہے تالاب سے ہوتی ہے کھڑین سے ہوتی ہے یا ان سب بھی سے ہوتی ہے جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا کوئے اور نلکوپوں سے ساتھ میں اگر کوئے آ جائے تو کوئے اور نلکوپ دونوں اتر سہی ہو جائے گے اور سب سے جدہ کوئے اور نلکوپوں سے سنسائی ہے وہ کس جلے میں ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا جائپور جلے میں سروہ دیکھ سنسائی کوئے اور نلکوپوں سے ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجی پال کے دورہ جاری ادھیا دیش کو راجی ویدان منڈل کا ستر پرارمب ہونے کے کتنے سمیں تک ویدان منڈل میں رکھا جانا انہی وارے ہے انہی تاوے نصف پر باوی ہو جائے گا یعنی جب راجی پال ادھیا دیش جاری کرتا ہے تو راجی ویدان منڈل کا ستر پرارمب ہونے کے کتنے سمیں تک یعنی کتنے سمیں کے اندر اندر ویدان منڈل میں یا ویدان سبا یا ویدان پریشت میں رکھا جانا انیوارے ہیں نہیں تو وہ نصف پرباوی ہو جائے گا تو راجی پال ہے وہ کیا ہے آپات کال سمیں میں اجیادیس جاری کرتا ہے اپنے ہستاکسر سے کانون بناتا ہے اور اس کو اگر سہ سپتہ کے بیتر تک ویدان منڈل میں نہیں رکھا ستر سالو ہونے کے بعد تو وہ نصف پرباوی ہو جائے گا اور سہ سپتہ کے اندر کیا ہے ویدان منڈل اگر اس کو منجوری دے دے اگلی سوال کی اور آئیر ندی کا انے نام کیا ہے آئیر ندی کا دوسرا نام کیا ہے پہلا ہے بناس دوسرا ہے سنبھل تیسرا ہے جاکھم چوتا ہے بیڑس جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتانا ہے آئیر ندی کا انے نام کیا ہے تو ساتھیوں اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا بیڑس کیا ہو جائے گا بیڑس اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا آئیر ندی جب ادیس آگر جیل میں گرتی ہے کونسی جیل میں ادیس آگر جیل میں گرنے کے بعد اس کا نام کیا ہو جاتا ہے بیڑس ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال کی اور بینیسور دھام تین ندیوں سے سمندت ہے ان میں سے تین ندیا کونسی ہے سوم مائی جاکم یہ سب ہی تو تین ندیوں کے اتر دیے گئے ہیں اپسن دیے گئے ہیں تو تین ندیا یہ ہو جائے گی سوم مائی اور جاکم کے سنگم پر ڈنگرپور جلے میں بینیسور دھام بنا ہوا ہے آدیباسیوں کا کمب یا میلا لگتا ہے ماغ پرنیما کو کھنڈت سیولینگ کی پوزہ ہوتی ہے یا کیسے سیولینگ کی کھنڈت سیولینگ کی پوزہ پوزے تو بینیسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بھوری مرٹی کا پرسار کس ندی بیسن میں پایا جاتا ہے بھوری مرٹی کا پرسار ہے یعنی بھوری مرٹی کونسی ندی بیسن میں پائی جاتی ہے ندی بیسن کا عرط ہوتا ہے ایک مکھے ندی اور اس کی سائق ندیاں ندی بیسن سہتر کا نرمان کرتی ہے تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا بناس ندی بناس ندی کون کون سی جلوں میں بیتی ہے تو راج جمد ہے سیتوڑ گڑ ہے بھیلوڑا ہے اجمیر ہے ٹانک ہے یہ جلے ہے وہ بناس ندی سے سامندیت ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کا گورو کونسا ورکش کہلاتا ہے راجستان کے گورو ہے وہ بہت لوگوں کو کہتے ہیں اس میں یہاں ورکش کا پوسا گیا ہے راجستان کا گورو بھاما سا کو بھی کہتے ہیں راجستان کا گورو چطور درگ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ورکش کا پوسا گیا ہے تو کھیجڑی رائٹ ہو جائے گا آپ کو پرسن ہے وہ دھیانپورک دیکھنا ہے کھیجڑی ہے وہ راجستان کا گورو کہلاتا ہے راجی ورکش بھی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اور راجستان کی کس جلے میں راشتری پکشی ابھیاننی ہے یعنی راجستان کا ایسا کونسا جلہ ہے جس میں راشتری پکشی ابھیاننی بنا ہوا ہے پہلا ہے رن تھمبو اور دوسرا ہے بھرتپور تیسرا ہے الور اور چوتا ہے کوٹا یا آپ کو کیا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو کیولا دیو والا سعی کرنا ہے کیولا دیو گھنا پکشی بھیار بھرتپور راجستان میں ایک ماتر پکشی ابھیاننی ہے وہ ہے برتپور کا کیولہ دیو گنا پکشی ویہار برتپور چلیے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور شنگ مگمر کی مرتیوں کے لیے پرسید جلا کونسا ہے سنگ مگمر ہے وہ کہاں کا پرسید ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناغور کا پرسید ہے ویسے راجستان میں سب سے زیادہ سنگ مگمر ہے وہ مکرانہ ناغور کا پرسید ہے لیکن سنگ مگمر کی مرتیوں کے لیے جائپور شہر ہے وہ پرسید ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ویہ جلا جہاں پینٹرولیم کا ورد بھنڈار ملا ہے پینٹرولیم کا وشالتم بھنڈار کس جلے میں ملا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتنا ہے پہلا اپسن ہے بارڈ میر دوسرا ہے پالی تیسرا جالور اور چوتا ہے بیلوڑا جلدی سے اس کا رائٹ آنسر کمنٹ باکس میں بتائیے میرے سیر شیرنی ہو تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بارڈ میر میں ہمارا جلا بارڈ میر جہاں پینٹرولیم کا ورد بھنڈار ملا ہے یہاں پینٹرولیم کے بہت سارے کوئے ہیں جس کا نام بھی آپ ایک بار ایکزام میں پوسا گیا تھا اس پرکار کے نام دیئے گئے تھے منگلہ راگے سوری کیا نام دیئے تھے منگلہ راگے سوری ایسوریہ باگیم اس پرکار کے نام دیئے تھے اور پوسا تھا کہ یہ ہے وہ کس کے نام ہے تو آپسن میں تھا بارڈ میر میں تیل کی کوئے تو بارڈ میر میں تیل کی کوئوں کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے منگلہ راگے سوری ایسوریہ باگیم یعنی سارے لڑکیوں کے نام پر رکھے گئے نام ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور امریکن کپاس کا اتپادن کس جلے میں ہوتا ہے امریکن کپاس کا اتپادن راجستان کی کس جلے میں ہوتا ہے پہلا آپسن ہے جائیپور دوسرا ہے ٹانک تیسرا بوندی اور چوتا گنگا نگر جلدی سے کمنٹ بوکس میں اتر دیجئے اور ابھی تک آپ نے کلاس کو شیئر نہیں کیا تو بھئی ایک بار میربانی کر کے کلاس کو شیئر اویسی کرے ساتھی ساتھ چینل پر پہلی بار آیا تو سبسکرائب جرور کیجئے گا پی ڈی اپ آپ کو نیسولک ٹیلیگرام کے مادیم سے اپلپد کروا دی جائے گی پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے پرسنل سوال ہے کہ سر مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے ڈسکرائب میں انسٹرگرام کا لنک دیا ہوا ہے جاکہ پوچھ سکتے ہو آپ کو پرپیکٹ آتوہات جواب ہے وہ مل جائے گا دیکھتے ہیں اس کا رائٹ آنسور تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا گنگا نگر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا گنگا نگر اور ساتھی ساتھ گنگا نگر کے ساتھ انومانگر بھی ہے بانسو بڑا بھی ہے ان جلوں میں بھی امریکن کپاس کا اتبادن کیا جاتا ہے آپسن میں وہ ملے تو وہ بھی کر کے آنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں سسک ون انو سندان سنستان آپری کس جلے میں استدہ ہے آپری کی پھولپورم کیا ہوتی ہے آپری ایریڈ آپری کی پھولپورم کیا ہوتی ہے ایریڈ فوریسٹ ریچرس انسٹیٹوٹ تو آپ کو بتانا ہے کہ ایریڈ فوریسٹ ریچرس انسٹیٹوٹ پہلا ہے بیکا نیر دوسرا ہے ہنمانگرد تیسرا ہے جوجپور اور چوتہ ہے چورو جلدی سے اس کا صحیح انصر بتانا ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا جودپور کاجری اور آفری ہے وہ دونوں جودپور جلے میں اگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور مٹی سے بنا ایک ماتر باندھ کونسا ہے مٹی سے نرمیت ایک ماتر راجستان کا باندھ کونسا ہے پانچنا باندھ رانا پرتاپ ساگر باندھ میجا باندھ باکڑا ناغل باندھ جلدی سے اس کا صحیح انصر بتانا ہے مٹی سے بنا ایک مطر باند کونسا ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا پانچنا باند کس جلے میں ہے کرولی جلے میں ہے پانچنا باند جو مٹی سے بنا ہوا باند ہے پانچ ندیوں کے سنگم پہ بنا ہوا ہے پانچ ندیوں کے نام بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور مطانیہ سورورجا کے اندر کس جلے میں ہے مطانیہ سورورجا کے اندر ہے کونسی جلے میں ہے پہلا ہے ناغور دوسرا جودپور تیسرا شروعی اور چوتا ہے بانسوارا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور آپ کو بتانا ہے تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا جودپور میں مطانیہ سور ارجا کے اندر بڑھا ہوا ہے مطانیہ کے ساتھیوں پیاج اور مرچی ہے وہ بھی بہت پرسید ہے ادھر ماروار سائیڈ میں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ڈبوک ہوای ایڈا ہوای ایڈا ہے وہ کس جگہ استد ہے ڈبوک ہوای ایڈا کس جگہ استد ہے پہلا ہے ادھر پور دوسرا ہے جائپور تیسرا ہے بکانیر چوتا ہے کوٹا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے ڈبوک ہوای ایڈا کہا استد ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا ادھر جلے میں ڈبوک ہوای ایڈا ہے جس کا نام ماننا پرتاب ہوای ایڈا بھی رکھا گیا ہے ماننا پرتاب کے نام پہ تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا چلے آگے بڑھتے ہیں ان پچاسوں سوال کی اور راشتری آیوروید سنستان یعنی ایمس کیا ہے کس کا پوسا گیا ہے اکھیل بھارتی ہے آیورویجیان سنستان ایمس کہاں استدیک کس جلے میں راجستان کا ایمس ہے وہ کس جلے میں ہے تو اس کا رائٹان ضرور جائے گا جودپور جلے میں اکھیل بھارتی ہے آیورویجیان سنستان بنا ہوا ہے All India Emergency Medical Service اکھیل بھارتی ہے آیورویجیان سنستان چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور پنچائتی راجستان کی سناؤ کروانے کا دائت یہ کس کا ہے پنچائتی راجستان کی جو چناؤ ہوتے ہیں وہ کون کرواتا ہے پہلا ہے راجی نرواسن آیوگ دوسرا ہے مکھی منتری تیسرا کیندری نرواسن آیوگ چوتا ہے ان سبھی کا جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے پنچائتی راجستان کی چناؤ کون کرواتے ہیں جو سرپنچوں کی سناؤ ہوتے ہیں پردانوں کی سناؤ ہوتے ہیں وارڈ پنچوں کی چنہ ہوتے وہ کون کرواتا ہے تو یہ کرواتا ہے راجی نرواسن آئے جس کا مکھیالے جائیپور میں ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور چلیے اگلا سوال ہے راجستان میں راجی منتری پریشت میں منتریوں کی ادھیکتم سنکھیا ہو سکتی ہے یعنی راجستان میں جو منتری پریشت ہے اس میں منتریوں کی ادھیکتم سنکھیا ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے پہلا اپسن ہے پندرہ دوسرا ہے بارہ تیسرا ہے پچیس اور چوتہ ہے تیس تو اس کا رائیٹ آنسور تو ہو جائے گا تیس ساتھیوں کسی بھی منتری پریشت میں ساہی کیندر کی ہو ساہی راجی کی ہو اس میں سدشی سنکھیا کی پندرہ پرتشت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے تو راجستان میں سو کا پندرہ پرتشت پندرہ ہو جائے گا اور دو سو سنکھیا ہے ٹوٹل ویدائکوں کی تو دو سو کا پندرہ پرتشت ہے وہ تیس ہو جائے گا یعنی راجستان میں منتریوں کی سنکھیا تیس ہو سکتی ہے اور یہ جو ویوستہ ہے پندرہ پرتشت والی یہ کانوے سمیدان سنسودن کی دوارہ لاغو کی گئی تھی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان میں کتنے سنبھاغ ہے بہت سیمبل کی وصن ہے جلدی سے بتا دیتا ہوں راجستان میں سات سنبھاغ ہے سب سے نوین سنبھاغ ہے وہ ساتھیوں برتپور ہے کونسا ہے برتپور سب سے نوین سنبھاغ ہے جو دو جار پانچ میں اسٹیتو میں آیا تھا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان میں پہلی بار راشت پتی ساسن کب لاغ ہوا بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں نوٹ کر لیجئے راجستان میں پہلی بار اپاتکال ہے راشت پتی ساسن ہے وہ کب لاغ ہوا تھا پہلا اپسن ہے انیس سو باون تیس دوسرا ہے انیس سو پچپن تیسرا انیس سو باسٹ اور چوتا ہے انیس سو سڑ سٹ تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا انیس سو سٹ سٹ اس کا صحیح انصر ہے مہن لال سکھاڑیا سرکار کے سمیں راجستان میں پہلا اپاتکال ہے وہ لگا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے راجستان کا ویجلا جہاں سے کرک ریخہ نکلتی ہے تو بہت بار پڑ سکھے ساتھیوں جیدہ سمیں ویسٹ کرنے کی سمیں ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا دونگرپور اور ساتھ ساتھ بہنسوڑا آپسن میں ہو تو بہنسوڑا بھی ہو جائے گا دونگرپور اور بہنسوڑا سے سب 20 کلومیٹر لمبی راجستان میں کرک ریخہ گزرتی ہے جو دونگرپور کے چیکلی گاں اور بہنسوڑا کی کوسلگر تحصیل سے گزرتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور چہترپل کی درشتی سے راجستان کا سب سے بڑا جلا کونسا ہے چہترپل کی درشتی سے راجستان کا سب سے بڑا جلا ساتھیوں جسل میر ہو جائے گا اور دونگرپور چہترپل کی درشتی سے سب سے چھوٹا جلا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے باجرہ اتپادن میں راجستان کا بھارت میں کونسا استان ہے تو باجرہ اتپادن میں راجستان کا کونسا استان ہے جلدی سے کمنٹ بوکس میں اتر شاپ دینا ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا باجرہ اتپادن میں راجستان کا بھارت میں پہلا استان ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راشتے سرسوانوسندان کے اندر کہا استد ہے سرسوانوسندان کے اندر کس جگہ ہے الور میں ہے کوٹا میں ہے بردپور میں ہے کرولی میں ہے جلا آپ کو بتنا ہے استان کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کبھی کبھی آپسن میں استان کا نام پوسا جاتا ہے سیدھے تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا بردپور اگلے سوال کی اور جنگڑنا 2011 کے انسار راجستان میں لنگانو پات کتنا ہے لنگانو پات کا ارطا ہے ساتھیوں پورے ہجار پروسوں پہ میلاؤں کی سنکھیا ہوتی ہے اسے لنگانو پات کہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے راجستان کا لنگانو پات ہے وہ کتنا ہے ساتھیوں تو وہ ہو جائے گا 928-2011 کی جنگڑنا کے انسار آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اتر بھارت کا سرو پرتم پورنے ساکسر جلا کونسا ہے اتر بھارت کا اتر بھارت کا پوسائے ساتھیوں راجستان کا ایسا جلا ہے جو اتر بھارت یعنی پورے اتر بھارت کا سرو پرتم پورنے تیس ساکسر جلا بنا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جنجنو جلا جو سیخہ واتی کا سرمور جلا کہلاتا ہے بلکل یہ اتری بھارت کا سرو پرتم پورنے تیس ساکسر جلا بنا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں راجستان کا سب سے نکرتم بندرگاہ کونسا ہے بندرگاہ یعنی جہاں سمودری جاج رکھتے ہیں ٹھہرتے ہیں مال کا آدان پردان آیات نریات کیا جاتا ہے اسے بندرگاہ کہتے ہیں تو راجستان کا سب سے نکرتم بندرگاہ کونسا ہے تو سب سے نکرتم سمودر ہے وہ راجستان کی گجرات میں ہے تو گجرات گجرات کا بندرگاہ ہے کانڈلا جسے ورطمان میں دین دیال اپادیائے بندرگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بی جے پی نے اس کا نام چینج کر دیا ہے دین دیال اپادیائے بندرگاہ کر دیا ہے کانڈلا پورٹ گجرات چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں ساتھیوں میجا باندھ کا نرمان کس ندی پر ہوا ہے میجا باندھ کا نرمان کس ندی پر اور کون سے جلے میں ہے تو اس کا رائٹ آنسور آپ کو بتانا ہے کوٹھاری بناس گھڑا پسار یا بیڑچ تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا کوٹھاری ندی پہ آپ کو اس پرکارش یاد رکھنا ہے کہ میج ہے وہ بھیگ گئی ہے تو بیلوڑا میں میجہ باند بنا ہوا ہے کوٹھاری ندی پہ تو میج بھیگ گئی کس ندی سے بھیگ گئی تو کوٹھاری ندی سے بھیگ گئی یعنی میجہ باند بیلوڑا میں کوٹھاری ندی پہ ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور تال چاپر کس کے لئے پرسید ہے ساتھیوں تال چاپر اب بیاننی ہے وہ کس کے لئے پرسید ہے پہلا ہے کالے ہرینوں کے لئے دوسرا ہے باغ کے لئے تیسرا ہے ہاتھیوں کے لئے چوتا ہے سیروں کے لئے تو اس کا رائٹ آنسر بتنا ہے میرے سیروں جلدی سے کی تال ساپر ہے وہ کس کے لئے پرسید ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کالے ہرینوں کے لیے اور تالچہ پر ہے کہاں تو چورو جلے میں یہ کالے ہرینوں کا گھر کہلاتا ہے یہاں ساتھیوں ویرے کا پرتک کرجا پکسی بھی آتا ہے کرجا پکسی دو جگہ آتا ہے راجستان میں یہ کھنسن گاؤں جودپور ہے اور ایک تالچہ پر چورو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور پڑا پڑ سے اگلا سوال دیکھتے ہیں انسٹرو مینسن لیمیٹیڈ کہاں استد ہے انسٹرو مینسن لیمیٹیڈ ہے راجستان میں ایسی ایک جگہ ہے جہاں مسینوں کا نرمان کیا جاتا ہے سبھی پرکار کی مسینیں جسے انسٹرو مینسن لیمیٹیڈ کہتے ہیں تو یہ کہاں ہے جائیپور میں ہے بیکانیر میں ہے اجیمیر میں ہے کوٹا میں ہے جلدی سے اس کا رائیڈ آنسور بتانا ہے میرے پیارے بھائی بینوں تو جلدی سے کمنٹ باکس میں اس کا صحیح آنسور ہے وہ ساپ دیجئے گا اس کے بعد میں میں آپ کو اس کا رائیڈ آنسور بتاتا ہوں مسکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے تھوڑا بہت آپ کو موٹیویشن بھی کر دیتا ہوں کہ مسکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے ہر پل جندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈرنے والوں کو ملتا نہیں ہے کچھ جندگی میں اور لڑنے والوں کی قدموں میں سارا جان ہوتا ہے لڑنے والوں کی قدموں میں سارا سنچار ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ساتھیوں کوٹا کونسا جلا ہو جائے گا اس کا صحیح انصر ہو جائے گا کوٹا جلا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کی دھاتو نگری کونسا جلا کہلاتا ہے راجستان کی دھاتو نگری کونسا جلا کہلاتا ہے پہلا ہے بیلوڑا دوسرا ہے جائیپور تیسرا ہے ناغور اور چوتھا جلا آپ کوئی سا بھی اپسن میں مان سکتے ہو رائٹ انصر آپ کو ان تینوں میں سے ہی بتنا ہے ایک اپسن نیچے رہ گیا ہے چلے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا ناغور جلے کو راجستان کی دھاتو نگری کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اس جلے میں مینگنیج ادھیک ماترہ میں نکالا جاتا ہے یعنی کونسا جلے میں مینگنیج خنیج ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کا آپ کو رائٹ انصر بتنا ہے مینگنیج کس پرکار کا خنیج ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک داتوک پرکار کا خنیج ہے اور داتوک میں بھی لو ایسک پردان خنیج ہے تو یہ سب سے زیادہ ہے وہ بانسوارہ جلے میں نکالا جاتا ہے اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا بانسوارہ ڈی بلکل صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ویسو کا سروس ریشٹ لگنائٹ ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے دنیا کا سروس ریشٹ یعنی سب سے اچھا لگنائٹ لگنائٹ کیا ہوتا ہے لگنائٹ کوئلا ہوتا ہے تو لگنائٹ کوئلا ہے وہ دنیا کا سروس ریشٹ وہ کہاں پایا جاتا ہے پہلا ہے پلانہ میں دوسرا ہے بیکانیر میں تیسرا ہے الور میں اور چوتا ہے کوٹا میں تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا پلانہ اور پلانہ کہاں ہیں میرے ساتھیوں پلانہ بیکانیر میں ہی ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا پلانہ بیکانیر آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ایسیا کی سب سے بڑی کرتریم جھیل کونسی ہے کس کی پوسائے ساتھیوں ایسیا مہادیپ کی سب سے بڑی کرتریم جھیل ہے ہمارا یہ بھاگ یہ ہے کہ وہ راجستان میں ہیں کہاں ہیں بھائی پورے ایسیا مہادیپ کی جو سب سے بڑا مہادیپ ہے اس کی بڑی کرتریم جھیل ہے دوسری بڑی کرتریم جھیل وہ راجستان میں ہیں تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا جائے سمند جھیل عudhepur جو بھارت اور راجستان کی سب سے بڑی کرتریم جھیل مانی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور کرتری امکارت ہوتا ہے مانو نرویت اور پراکرتی کا ہے پراکرتی جو اپنے آپ بڑی ہوئی ہوتی ہے چلیئے اگلے سوال کی اور آگے بڑھتے ہیں گیدر نرتے ہوتا ہے گیدر نرتے کس سہتر کا پرسید ہے پہلا ہے سیکھاواتی کا دوسرا ہے باغڑ کا تیسرا توڑاواتی کا چوتا ہے ہاروٹی پردیس کا تو اس کا صحیحہ انسور آپ کو بتانا ہے گیدر نرتے کس سہتر میں کیا جاتا ہے اس کا رائیٹ انسور ہو جائے گا سیکھاواتی میں ساتھی اور سنگ ڈھپ کس پرکار کی نرتے ہیں سنگ ڈھپ اور کچھ گوڑی اور گیدر نرتے ہیں وہ سیکھاواتی سہتر کے پرسید ہے یہ نرتے آپ کو یاد رکھنے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلی نرتے کس سمبردائے دوارہ کیا جاتا ہے ایک دعا پرسید ہے بہت مجھے یاد آ گیا ہے سمت پندرہ سو کے تیشٹ ہے گروہ دیو جسنات آسیون سکلا سپت می لیو دیو اوتار یعنی جسناتی کی زنم سے سمدھت ایک دعا ہے کی آسیون سکلا سپت می لیو دیو اوتار چلیے تو اس کا رائیٹ انسور کیا ہوگا اگلی نرتے جسناتی مہاراج سے ہی سمدھت ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو جسناتی سے سمدھت ایک دعا ہے وہ سنایا ہے تو اگلی نرتے کان کا پرسید ہے کتریہ سر بیکا نیر کا جسناتی سمبردائی سے ہے جس کے ستیس نیم ہے اور یہ نرتے ہیں وہ پھتے پھتے کی آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے جلتی اگنی پہ ناچا جاتا ہے جسنات جی کے شد ہے وہ کیا ہے کرسی کاریوں سے سمدھت کریائے کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور سوسیر وادیوں میں سروس ریشٹ کونسا ہے سوسیر وادیے کونسے ہوتے ہیں وادی انتروں کی شیار پرکار ہے جس میں سوسیر وادی انتر وہ ہوتے ہیں جو پھونک مار کے بجائے جاتے ہیں جو آواز سے بجائے جاتے ہیں تو اس کا رائیٹ انسور کیا ہوگا الگو جا ہوگا جو راجستان کا راجی وادی انتر ہے کیا ہے الگو جا راجستان کا راجی وادی انتر ہے تو یہ سروس ریشٹ وادی انتر ہے سوسیر وادیوں میں چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں کپل مونی کا میلا کس جگہ بڑھتا ہے ساتھیوں پہلا اپسن ہے بیکانیر دوسرا ہے کولا یا تیسرا ہے دیس نوک اور چوتا ہے کرولی جلدی سے اس کا رائی ڈانسور آپ کو بتنا ہے کپل مونی کا میلا ہے وہ کس جگہ بڑھتا ہے تو اس کا رائی ڈانسور ہو جائے گا کولا یا تجھیل کی تجھ پہ کپل مونی کا میلا کارتک پرنیما کو بڑھتا ہے کب بڑھتا ہے ساتھیوں کارتک پرنیما کو کپل مونی کا میلا کولا یا تبیکانیر میں بڑھتا ہے چاہ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ابھی تک کسی نے کلاس کو شیر نہیں کیا ہے کلاس کو لائک نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے بھائی یہ کام سب سے پہلے کر دیجئے اس کے بعد اپن بڑھتے ہیں سوالوں کی اور آگے پی ڈی اپ آپ کو ٹیلی گرام کی مادیم سے نیسولک مل جائے گی جس کا لنک ڈسکرپسن میں ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد آ جائے گا چلیے اگلہ سوال ہے گنگور کا تیوہار کس مہینے میں آتا ہے گنگ گنگور تو گنگور ہے وہ کس مہینے میں آتا ہے چیتر ویشاگ جیشٹ اور فالگون جلدی سے آپ کو بتنا ہے تیج تیوہارا باوڑی لے ڈو بی گنگور یہ بہت فہمس قویتہ ہے تیوہاروں سے سماندھت دعا ہے چلی تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا یہ سیتر ماس میں منائی جاتی ہے سیتر شکل ترتیہ کو گنگور کا تیوہار ہے وہ منائی جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں بھائی اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں کس دن لیل ٹانس پ پکشی کا دکھنا سب مانا جاتا ہے کون سے دن یعنی کس دیوست کی اوثر پہ لیل ٹانس پکشی کا دکھنا سب مانا جاتا ہے لیل ٹانس ایک قویتہ سنگرے بھی ہے کس کا ہے کنیہ لال سیٹیا جی کا قویتہ سنگرے ہے لیل ٹانس کیا ہے بھائی کنیہ لال جی کی قویتہ ہے لیل ٹانس لکھی گئی ہے تو لیل ٹانس ایک پکشی ہے کس اوثر پہ دکھنا سب مانا جاتا ہے تو اس کا رائی ٹانس رو جائے گا دسرے کے دن اور دسرہ کب منا جاتا ہے آسوین سوکل دسمی کو آگے بڑھتے ہیں بھئے اگلے سوال کی اور لڑکے کے جنم پر تھالی بجائی جاتی ہے کس داتو کی ہوتی ہے لڑکے کے جنم پر جو تھالی بجائی جاتی ہے وہ کس داتو کی ہوتی ہے اب آپ کہو گے سر سونا ملتا ہے تو سونے کی بجائی دیتے ہیں ساندھی ملتی ہے تو ساندھی کی بجائی دیتے ہیں اگر کانسا ملتا ہے تو کانسے کی بجائی دیتے ہیں تو سب سے ہر گھروں میں کیا ملتا ہے بھیک کانسے کی دھاڑی ملتی ہے باقی سونے ساندھی کے برتن ہیں وہ اتنے گھروں میں نہیں ملتے ہیں کیونکہ سونا ساندھی ہے وہ قیمتی داتو ہے تو کانسا اس کا صحیح رائٹ انسر ہو جائے گا باقی اس میں آپ آپسن کے عادار پر اور بھی کر سکتے ہو اگر کانسا نہیں ہوتا تو سونا صحیح ہو جاتا ساندھی بھی صحیح مانا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے اور ڈنگل کا ہیرونس کسے کہا جاتا ہے ڈنگل کیا ہے ساتھیوں ڈنگل ایک باسا ہے تو ڈنگل کا ہیرونس یعنی ڈنگل باسا کا ہیرو کسے کہا جاتا ہے پہلا ہے پرتوی راج راٹھوڑ کو دوسرا ہے سو سندھ برتیا کو تیسرا امبی کا دتویاس کو اور چوتا ہے مونوت نینسی کو جلدی سے اس کا رائٹ انسر بتائیں ڈنگل کا ہیرونس کسے کہا جاتا ہے کمنٹ باکس میں صحیح انسر سارے میرے بھائی بین بتائیں گے جو بھی ساتھی جڑے ہیں ان کا بہت بہت سواگت ہے تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا پرتوی راج راٹھوڑ کو ڈنگل کا ہیرونس کسے کہا جاتا ہے جنہوں نے ویلی کی سندھ رکمڈی کی اور گنگا لہری سمیت بہت سارے گرنت ہیں وہ لکھے تھے یہ بیکانیر کے تھے کلیان ملکی پتر تھے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلے سوال دیکھتے ہیں کونسا لوگ دیوتا پنچ پیروں میں نہیں آتا ہے راجستان میں پانچ لوگ دیوتاوں کو پنچ پیروں کے نام سے جانا جاتا ہے تو ان میں سے کونسا لوگ دیوتا ہے وہ پنچ پیروں میں نہیں آتا ہے تو اس کا رائٹ انسر آپ کو بتنا ہے ہڑبو جی ہوگا رامدیو جی ہوگا تیجا جی ہوگا یا پابو جی ہوگا تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا تیجا جی ماراج ہے وہ لوگ دیوتا تو ہے لیکن پنس پیروں میں نہیں آتے ہیں پنس پیروں میں سامل ہونے والے لوگ دیوتا ہڑبو جی ہے رام دیو جی ہے پابو جی ہے مانگلیا میہا جی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور کون ہو جائے گا ایک اور دیوتا ہے رام گوپال ہے اس کا ٹرک آپ یاد رکھ سکتے ہو رام دیو جی مانگلیا میہا جی گوگا جی اگنے کون ہوگے گوگا جی پابو جی اور ہڑبو جی رام گوپال ہے اس پرکار اس کا ٹرک بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو مانی جاتی ہے پہلا ہے کنڈی ماتا دوسرا رانی ستی تیسرا ہے چوندہ ماتا سوتا ہے جین ماتا جلدی سے اس کا صحیح آنسور کمنٹ بوکس میں پن کیجئے گا تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا جین ماتا جس کا مندر ہے وہ ریوہ سا سیکر میں ہے یہ چوانوں کی آرادی دیوی مانی جاتی ہے میناوں کی کل دیوی آرادی دیوی بھی مانی جاتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور سوانگیا ماتا کہاں کے ساسکوں کی کل دیوی ہے اور جسلمیر میں کون سا راجونس ساسن کرتا تھا تو بھاٹی راجونس کی کل دیوی ہے وہ سوانگیا ماتا کو مانا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے میوار کا میراثن کسے کہتے ہیں میوار کا میراثن کس یود کو کہا جاتا ہے پہلا ہے دیویر کے یود کو دوسرا ہے باڑی کے یود کو تیسرا ہے خاتولی کے یود کو اور چوتا ہے خانوا کے یود کو جلدی سے اس کا رائٹ آنسور آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کلاس بہت لمبی چلنے والی ہے کم سے کم دو گھنٹے تک چلے گی دو گھنٹے سے زیادہ بھی چلے گی تو آپ کو لاشت تک جڑے رہنا ہے چلیے اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا دیویر کے یود کو جو مانا پرتاب اور اکبر کی سینہ کی مددی ہوا تھا اس میں امر سینگ نے مانا پرتاب کے ماں میں سلطان خا کو بالے سید جمین میں گار دیا تھا یہ پندرہ سو بیانسی میں ہوا تھا یود چلیے اس کا رائٹ آنسور یہ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے اللہ الدین کھل جی نے رن تھمبور پر آکرمن کب کیا تھا ایک دشت پرورتی کا ساسک آیا تھا بھائی جس نے پورے راجستان میں کیا ہے ساکے کروا دیئے تھے تو اللہ الدین کھل جی نے رن تھمبور پر آکرمن کب کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسور آپ کو پتہ ہی ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے تیرہ سو ایک تیرہ سو ایک اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا تیرہ سو ایک میں اللہ الدین کھل جی نے رن تھمبور پر آکرمن کیا اس سمیں ہمیر وہاں کا ساسک تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور چلیے اگلا سوال ہے راجستان کے گاندی کسی کہتے ہیں راجستان کا گاندی کونسا ماں پروش کہلاتا ہے پہلا ہے گوکل بھائی بٹ دوسرا ہے بھولا بھائی دیسائی تیسرا ہے مانکی لال ورما اور چوتا ہے خان عبدالگفار خان تو جلدی سے اس کا رائی ڈانسور کمنٹ باکس میں بتانا ہے راجستان کے گاندی کسی کہتے ہیں تو یہ ہے گوکل بھائی بٹ جو شروعی سے سمندت تھے شروعی کے آتل گاؤں کے رہنے والے تھے گوکل بھائی بٹ اسے راجستان کے گاندی کہتے ہیں بھوگلال پنڈیا کو واغڑ کے گاندی کہتے ہیں خان عبدالگفار خان کو سیمنت گاندی کا جاتا ہے یا پھرنڈیر گاندی کا جاتا ہے چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بیجک کی پاڑی کہاں استدھے ایک پاڑی ہے بیجک کی پاڑی ایک ہے بھیم ڈوگنی کی پاڑی دونوں پاڑیاں کس زگے ہیں بھائی بیرات میں جائیپور میں برتبور میں کوٹا میں تو اس کا رائی ڈانسور ہو جائے گا بیرات بیرات کہاں ہیں ساتھیوں جائیپور میں جس کا آدھونی کے نام ویرات نگر ہے کیا ہے بھائی ویرات نگر یا بیرات جائیپور میں بیجک کی پاڑی جہاں سے کیپٹن برت نے بھابرو شرہ لے کھوجا تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں جن سنکھیا کی درشتی سے سب سے سوٹا سمباغ کونسا ہے جن سنکھیا کی درشتی سے راجستان کا سب سے سوٹا سمباغ کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسور آپ کو بتنا ہے اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا کوٹا سمباغ اور سب سے بڑا سمباغ پوسے تو آپ کا بڑا ہو جائے گا جائپور چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے چومیلت کیجئے اس پرکار کے سوال بھی آپ کے بہت زیادہ آنے والے ہیں کیونکہ یہ دینست بولڈ ہے سوال ہے وہ ڈنگ کے بناتا ہے تو چومیلت کیجئے پہلا ہے نولکھا جیل کہاں ہیں بھائی بوندی میں بلکل صحیح ہے گیب ساگر جیل ڈنگرپور بلکل صحیح ہے گیب ساگر کو ایڈوریڈ ساگر بھی کہا جاتا ہے بال سمند جیل تو یہ بلکل صحیح ہے جودپور میں ہے کولایت جیل کولایت کہاں ہیں بھائی بیکانیر میں بلکل صحیح ہے یعنی یہ ساروں بھی صحیح ہے یعنی اس کا صحیح کوٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا رائٹ آنسور اے ہو جائے گا ایک دو تین چاروں صحیح ہے اے بی سیڈی بلکل فکس ملان ہو رہا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور جن ونوں پہ پورن سرکاری نینترن ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہتے ہیں ایسے کون سے ون ہوتے ہیں جس پہ پورن سرکاری نینترن ہوتا ہے یعنی وہ سرکار کے انڈر میں ہوتے ہیں جہاں آپن لکڑی بغیرہ پسوسان بغیرہ نہیں کر سکتے ہیں لکڑیاں نہیں کار سکتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا آرکشت ون کیا ہوتے ہیں جو پورن سرکار کے عدین ہوتے ہیں اسے آرکشت ون کا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کا ویہ راشتے ابھیاننے جو ایسیا میں پاکشیوں کا سب سے بڑا پرجنن شہطر مانا جاتا ہے یعنی پاکشیوں کی سورگ سننستلی کس ابھیاننے کو مانا جاتا ہے پاکشیوں کا سورگ کس ابھیاننے کو مانا جاتا ہے پہلا ہے سریس کا دوسرا رن تھمبو اور تیسرا کیولا دیو چوتا ہے سجنگڑ جلدی سے اس کا رائٹ آنسور بتانا ہے تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا کیولا دیو گھنا پاکشی ویار برتپور کہاں ہے بھائی برتپور میں ہے کیولا دیو گھنا پاکشی ویار جو پاکشیوں کا سورگ پاکشیوں کی سب سے بڑی پرجن اس لئے ایسیا میں مانی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بارت کا ویہ راجی جہاں انیک پرکار کے خنیج ملنے کی کارن بھوگرب ویتاؤں نے خنیجوں کا سنگرالی نام سے نام کرن کیا ہے تو سنگرالی سنگرالی کے جگہ آپ کو اجائب گھر نام بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو خنیجوں کا اجائب گھر کس راجی کو کا جاتا ہے تو اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا راجستان راجی کو خنیجوں کا اجائب گھر کا جاتا ہے جان لگ بازی پرکار کی خنیج ملتے ہیں کہیں گنا سی بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے کہیں کیا سی بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور لال پیلی مٹی میں لو انس کی پردان تائیں اور کاربونیٹ کی کمی ہوتی ہے یہ مٹی کہاں پائی جاتی ہے سیدھا سوال یہی ہے کہ لال پیلی مٹی ہے وہ کس سہتر میں ملتی ہے سوائی مادوپور، اجمیر، سیروی یا یہ سبھی تو اس کا رائیڈ آنسر کمنٹ باکس میں جلدی سے بتنا ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سبھی یعنی سوائی مادوپور، اجمیر اور سیروی ان سبھی جلوں میں لال پیلی مٹی پائی جاتی ہے اس کلاس کو میں نے بھگول والے اور ساتھ ہی ساتھ جو سائنس والے ان سبھی کے لئے مصرط روپ میں تیار کی ہے کیونکہ ایک ایک کے لئے الگلے کلاس نہیں لاسکتے ہیں تو ایک آج سوال ہے وہ کوئی نیا جڑ جاتا ہے کسی ٹوپک سے تو اس کے لئے آپ چار میورس نہ کیجئے گا پڑھتے جائیے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور عراولی پروت مالا کی راجستان میں لمبائی پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے یہ کس جلے میں سروادک وشتریت ہے یعنی عراولی پروت مالا ہے وہ راجستان میں کونسے جلے میں سروادک پھیلی ہوئی ہے وشتریت ہے پہلا آپس نے اجمیر دوسرا ہے کوٹا تیسرا ادیپور اور چوتھا جائیپور اس کا رائی ٹانسور کیا ہوگا جلدی سے بتنا ہے تو اس کا رائی ٹانسور ہو جائے گا ادیپور کونسا جلہ ہے ادیپور جلے میں عراولی پروت مالا ہے وہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اجمیر جلے میں سب سے زیادہ سنگری ہے یعنی سوٹی عوستہ میں عراولی ہے وہ اس پرکار سے نکل جاتی ہے اجمیر سے اور پھیلی ہوئی عراولی ہے وہ ہے آپ کے ادیپور جلے میں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے گگر ندی کے پارٹ کو کیا کہا جاتا ہے گگر ندی کے پارٹ کو کیا کہا جاتا ہے جہاں گگر ندی بہتی ہے اس بیسن کو کیا کہتے ہیں پہلا ہے نالی دوسرا ہے جالی تیسرا ہے بانگر اور چوتا ہے اسٹوپ تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا نالی جہاں باسمتی ساول کی کھیتی کی جاتی ہے گگر ندی کے پروہ سہتر کو نالی پارٹ یا بگی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بگی بھی سہتر کو کہا جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور پرتیسط ریگستانی ہے لیکن یہاں تو پرتیسط میں پوسائی نہیں ہے تو آپ کیا کروگے بھائی دو تیائی بھاگ ہے ایک تیائی بھاگ ہے ایک چوتھائی ہے یا ایک یا آدھا بھاگ ہے ایک بٹا دو بھاگ ہے تو جلدی سے آپ کو بتانا ہے راجستان کی بھو بھاگ کا کتنا سہتر ہے وہ ریگستان ہے یعنی مروستل سے ڈھکا ہوا ہے تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا دو چوتھائی بھاگ ہے یعنی ساٹھ پرتیسط بھاگ ہے اس پہ مروستل پھیلا ہوا ہے اور اس مروستل میں لگ بگ چالیس پرتیسط جن سنگیا نواز کرتی ہے بارہ جلوں میں یہ مروستل راجستان میں پھیلا ہوا ہے تھارکاریگستان چلے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور نمر میں سے کس جلے کی سیما پاکستان سے ملتی ہے ان میں سے کونسے جلوں کی سیما ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے جیسل میر بارڈ میر بیکانیر یا یہ سبھی تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا یہ سبھی جیسل میر بارڈ میر بیکانیر اور گنگا نگر کی سیما ہے وہ پاکستان سے لگتی ہے جس کا نام ہے ریڈ کلپ ریکہ جلوں کی جو سیما کی لمبائی ہے وہ بھی آپ کو یاد رونی چاہیے چلی بھائی آگے بڑھتے ہیں اتنا وشتر تو میں آپ کو یا نہیں بتا سکتا کبھی ڈیٹیل میں کلاس لیں گے تو آپ کا پھورا کروائیں گے چلی دیکھتے ہیں اگلہ سوال تیسرا ہے 5920 کلومیٹر یا پھر 5000 کلومیٹر جلدی سے اس کا رائی ڈانسر کمنٹ باکس میں ساپیے چلی تو اس کا رائی ڈانسر دیکھتے ہیں بھائی اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا 5920 کلومیٹر جس میں 1070 انتراشتی ہو جائے گی اور 4850 ہے وہ انتر راجی ہو جائے گی ان دونوں کو جوڑ کے ٹوٹل ہوتا ہے وہ 5920 ہوتا ہے جو راجستان کی کول اسطلی سیما کی لمبائی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے واغڑ کے نام سے پرسید ہے واغڑ سہتر ہے وہ کونسا سہتر کال کہلاتا ہے پہلا ہے سیخہ واتی سہتر دوسرا ہے ڈنگرپور بانسوڑا تیسرا ہے کوٹا جھالاوار چوتا ہے الور باتپور ساتھیوں ایک ہے وانگڑ اور دوسرا ہے بانگڑ کیا ہے بانگڑ یا وانگڑ اوپر بندی والا ہے ایک اور ایک بنا بندی والا ہے تو راجستان کا نقصہ آپ کو بتا ہے اس پرکار سے ہے کس پرکار سے ہے اس پرکار سے ہے یہاں تو سیخہ واتی پردیس رہتا ہے اور یہاں تو دکشن ہے یہاں راجستان کا دکشنی باغ ہے تو بندی والا ہے وہ یہاں رہ جائے گا اور بندی سے جو نیچے بستا ہے وہ ٹوٹ کے یہاں گر جائے گا یعنی جو بندی والا بانگڑ ہے وہ یہاں سیخہ واتی پردیس میں مانا جائے گا اور بنا بندی والا ہے وہ دکشنی راجستان میں مانا جائے گا یعنی واغڑ سہتر ہے وہ ڈونگرپور بانس وڑا کا سہتر مانا جاتا ہے چلی بھائی بندی سیخہ وٹی میں رہ جائے گی اور باقی وڑا ٹوٹ کے نیچے گھڑے میں گر جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور 2011 کی جنگڑنا کے انصار راجستان کا جنگھنتب کتنا ہے 2011 کی جنگڑنا کے انصار راجستان کا جنگھنتب کتنا ہے یعنی ایک کلومیٹر چوڑے اور ایک کلومیٹر لمبے ٹکڑے میں کتنے لوگ نواز کرتے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے تو اس کا رائیٹ انصار ہو جائے گا دو سو لوگ یعنی جنگھنتب ہے وہ دو سو ہو جائے گا دو سو ویکٹی پرتی ورگ کلومیٹر چلی آگے بڑھتے ہیں جوار ساگر باند کچھ جلے میں استطح ہے ساتھیوں سنبل ندی کا ایک باند ہے سنبل ندی پہ ٹوٹل چار باند بنے ہوئے ہیں چار میں سے ایک باند کا نام ہے جوار ساگر باند جو کس جلے میں ہے تو اس کا رائیٹ انصار ہو جائے گا کوٹا جلے میں جوار ساگر باند بنا ہوا ہے یہ سنبل ندی پہ ہے چلی پہ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے راجستان کا پہلا پون اورجا سینطر لگایا گیا ہے یعنی راجستان کا سب سے پہلا پون اورجا سینطر ہے پون چکی ہے وہ کہاں لگائی گئی پہلا ہے ٹانک دوسرا ہے جیسل میر تیسرا ہے شروعی اور چوتا ہے گنگا نگر تو آپ کو پتا ہے جیسل میر کا سہتر پل بہت زیادہ ہے لوگ بہت کم نواز کرتے ہیں جن سنگیہ بہت کم ہے خالی سہتر پڑا ہے جہاں مرستل کا سہتر ہے وہاں سب سے پہلے امر ساگر جیسل میر میں پون سکی لگائی گئی کان لگائی پہی امر ساگر جیسل میر میں سب سے پہلے پون سکی لگائی گئی پون اورجا سینطر لگایا گیا تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا بی جیسل میر آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال اور بارت سرکار نے انیس سو تیہتر میں کس چتر سیلی کے چتر کا ڈاک ٹکٹ میں علیک کیا یعنی بارت سرکار نے انیس سو تیہتر میں کس چتر سیلی کے چتر کو ڈاک ٹکٹ میں سامل کیا پہلا ہے ناد دوارہ دوسرا ہے آمر تیسرا ہے دیوگڑ اور چوتا ہے کسنگڑ یعنی راجستان کی کون سی چتر سیلی کا چتر ہے وہ بارت سرکار نے ڈاک ٹکٹ کی روپ میں جاری کیا تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا کسنگڑ سیلی جسے بڑی ٹھنی پینٹنگ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بڑی ٹھنی پینٹنگ جسے بارت کی مونالیسہ بھی ایری ڈیڈکسن نے کہا تھا تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا کسنگڑ اجمیر کی بڑی ٹھنی چتر سیلی آگے بڑھتے ہیں بھئی مالانی نسل ہے یعنی مالانی نسل ہے وہ کس پسو کی ہے بیڑ کی ہے بکری کی ہے اونٹ کی ہے یا گھوڑے کی ہے جلدی سے بتانا ہے بھئی مالانی نسل ہے وہ کس پسو کی ہے کلاس آپ کو کیسے لگ رہی ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ابھی تک آپ نے کلاس کو شیئر نہیں کیا تو ایک بار آپ اسے شیئر کریں ساتھ ایسا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو اس کا رائٹ آنسل ہو جائے گا ساتھیوں مالانی نسل ہے وہ گھوڑے کی نسل ہے اور یہ مالانی نسل ہے وہ باڑ میر کے گھوڑا مالانی کے آس پاس سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور گھوڑے کی سروس ریشت نسل بھی مانی جاتی ہے مالانی نسل چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے کونسا ہے راجستان کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے کونسا ہے اس کا رائٹ آنسل جلدی سے آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے چلیے تو اس کا رائٹ آنسل ہو جائے گا NH 15 کیا ہو جائے گا NH 15 جس کا نیا نام NH 8 اور راجیہ کا سب سے ویستم راج مارک ہے وہ NH 8 جس کا نیا نام NH 48 کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو نئے نام ہے وہ یاد رکھنے ہیں راجستان کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے سب سے لنبا بڑے کو آپ لنبا کہہ سکتے ہو تو یہ 68 ہو جائے گا اور 15 اس کا اتر مانا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے اوپر چلا گیا ہے ایک بار دوبارہ نیچے لے لیتے ہیں راجستان میں پرتیک ورش شہتر ماس میں گنگور پوجن اچھو کی تیتھی کونسی ہے راجستان میں شہتر ماس میں جو گنگور پوجن ہوتا ہے وہ کس تیتھی کو ہوتا ہے اگلا سوال ہے تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا شکل پکس کی ترتیا کو راجستان میں گنگور اچھو ہے وہ منائے جاتا ہے بلکل صحیح اس کا اے آنسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں گیاروی صدی کا پرسید ساس بہو کا مندر کونسا ہے گیاروی صدی کا پرسید ساس بہو کا مندر کھا ہے پہلا اپسن ہے ادیپور دوسرا ہے جوڈپور تیسرا ہے اجمیر اور چوتا ہے الور تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا ادیپور میں اور ادیپور کا ایک استان ہے ناگدہ کیا ہے ناگدہ ادیپور میں پرسید ساس بہو کا مندر ہے جس کا صحیح نام تو سہیسر بہو مندر ہے لیکن کیا ہے اپنے گسا پٹا کہ اس کا نام ہے وہ ساس بہو کر دیا ہے لیکن صحیح نام سہیسر بہو ہے چلیئے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے راجستان کے بینمال کسوے میں آنے والا چینی یاتری کونسا تھا یعنی چینی راجدوتوں میں راجستان کے بینمال کسوے میں کونسا آیا تھا بھائی پہلا ہے فائیان دوسرا وینسانگ تیسرا جلدی سے اس کا رائیڈ آنسور آپ کو بتنا ہے اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ساتھیوں وینسانگ جسے یاتریوں کا راجکمار بھی کہتے ہیں اس نے بینمال کو پیلو مولو نام کی سنگیہ دی تھی بینمال کو کیا کہا بھائی اس نے پیلو مولو کہا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ماروار پردیس کو اس نے کچلو پردیس بھی کہا تھا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے اور گراسیوں دورہ کیا جانے والا نرتے کونسا ہے گراسیہ جنجاتی کے دورہ کونسا نرتے کیا جاتا ہے والر سنکریہ گھڑلا پنیاری یہ نرتے آپ کو کسی ٹریک سے مادیم سے رٹ لینے چاہیے نہیں تو کیا ہے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو اس کا رائیڈ آنسور کیا ہوتا ہے میرے ساتھیوں اس کا رائیڈ آنسور کیا جاتا ہے یعنی بینہ وادی اندر کیا جانے والا ایک مادر نرتے کونسا ہو جائے گا یا والر نرتے ہو جائے گا جو سیروہی سائیڈ میں کیا جاتا ہے کیونکہ گراسیہ وہ سروادیک سیروہی میں نواز کرتے ہیں چلیے اگلے سوال کیا اور آگے بڑھتے ہیں راجستان میں کونسی پرتھا مرتیو سے سمندت نہیں ہے یعنی کونسی پرتھا ہے وہ مرتیو سے سمندت نہیں ہے پیلا ہے پگڑی کی رسم دوسرا ہے اٹھاؤنا بلکل ہے بال منڈوانا یہ بھی ہے اور پگڑی کی رسم بھی ہے لیکن جوا جوئی ہے وہ سادیو سے سمندت ہے تو یہ اس کا رائیٹ آنسور دی ہو جائے گا مرتیو سے سمندت جوا جوئی ہے وہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال اور اگلا سوال دیکھتے ہیں نمبارک سمپردائے کی پرمک پیٹ کہاں استطح ہے نمبارک سمپردائے کی پرمک پیٹ کہاں استطح ہے پہلا ہے نات دوارہ دوسرا ہے گوگندہ تیسرا ہے سلیمہ باد اور چوتا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو جلدی سے اس کا رائیٹ آنسور بتانا ہے نمبارک سمپردائے کی پردھان پیٹ کہاں ہے اس کا سعی آنسور ہو جائے گا سلیمہ باد اجمیر کہاں ہے سلیمہ باد اجمیر اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا جو روپنگڑ ندی کے تٹ پر ہے کونسی ندی روپنگڑ ندی کے تٹ پر ہے چلیے جو سامبر جیل میں گرتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے اور ساتوہ سوال ہے یعنی ایک سو ساتوہ سوال ہے ہوریڈاک کے سریعہ ست میں استطح تھا کلاس بہت لمبی چلنے والی ہے کلاس میں اینڈ تک بڑھنے رہنا ہے بہت امپورٹنڈ سوال ہے جنہوں نے اس کلاس کو لاش تک دیکھا ہے میں کہتا ہوں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اگزام میں آپ مجھے یاد کروگے کہ سر آپ نے بہت اچھا ہے وہ ریو جن ہمارا کروایا تھا تو یہ بلکل پڑھتے جائیے گا ابھی تک شیئر نہیں کیا تو ایک بار شیئر کر دو ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب لائک بھی کر دیجئے گا تو دیکھتے ہیں اس کا رائٹ آنسور ارڈا ہے وہ کس ریاست میں اس تھی تھا ارڈا کیوں فہمستہ ساتھی ارڈا سامیلن ہوا تھا کیا ہوا تھا بھئی ارڈا سامیلن ہوا تھا سترہ سات سترہ سو چونتیس میں کب ہوا سترہ سات سترہ سو چونتیس میں مراتھوں کو روکنے کے لیے ارڈا سامیلن راجستان کی راجبوت ساس کو نے بلائے تھا وہ میواڑ ریاست میں تھا اور ارڈا کہاں ہے بھیل وڑا جلا پوسے تو بھیل وڑا ہو جائے گا اور ریاست پوسے تو میواڑ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں بھائی اگلے سوال کی اور اگلہ سوال دیکھتے ہیں راجستان سنگ کا نرمان پچیس مارس انیس سو ارطالیس کا ہوا جس اس میں راجپرمو کسے بنایا گیا یعنی راجستان سنگ کا نرمان پچیس مارس انیس سو ارطالیس کو ہوا جو دوسرا سرن تھا اس میں راجپرمو کسے بنایا دولپور کے ماراج کو کرولی کے ماراج کو کوٹا کے ماراج کو یا پھر شروعی کے ماراج کو تو اس کا رائیڈ انسر ہو جائے گا سیکنڈ سرن میں نو ریاستے ملی تھی جس میں کوٹا بھی ساتھ میں تھا تو کوٹا مارا بھیم سنگ تھا اس کو کیا ہے راج پرمو بنایا تھا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا سی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں راجستان کا پرسید عوضیوگی سہر جسے عوضیوگی نگری بھی کہتے ہیں سیکسک نگری بھی کہتے ہیں کوٹا وہ کس ندی کی تٹھ پہ ہے چمبل ندی کی تٹھ پہ راجستان کا سہر کوٹا جسے ورطمان نالندہ بھی کہتے ہیں چلیئے آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کی اور گائیوں کی رقصہ میں اپنے پران تیاغنے والوں میں کون پرسید ہے پہلا ہے گوگا جی مہاراج دوسرا ہے تیزا جی مہاراج تیسرا ہے پابو جی مہاراج اور چوتا ہے اپیوکت سبھی تو اس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گوگا جی مہاراج نے میمود گزنوی سے ید کیا تھا گائیوں کے لیے تیزا جی مہاراج نے جائل کی جندرہ اکھینسی سے ید کیا تھا دیول چان کی گائیوں کے لیے چلی تو اس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا اپیوکت سبھی دیوی دیوی دیوتا کو میرا نمن ہے گائیوں کی رکشہ کے لیے پران اچھر کی اگلا سوال پیتھل دوارا دنگل باسا پیتھل کسی کہتے ہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے پرتھوی راج راٹھوڑ کو پیتھل کہا جاتا ہے پیتھل پاتھل 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 راٹھوڑ جو بیکہ نیر باسا میں گنگا لہری ویلی کسند رکم دنوں لکھے تے دنوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال کی اور اگلا سوال ہے کس سیر میں گنگا مندر استد ہے راجستان کا کون سا سیر ہے پہلا ہے برتپور دوسرا ہے جو جو برتپور جلدی سی 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 آگے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں تیروا سوال 1877 کی کرانتی میں کوٹا ویدرو کا نیتا کون تھا کوٹا میں جب ویدرو ہوا تھا اس سمئے 1877 کی کرانتی کا نیتر کس نے کیا تھا پہلا ہے سوری مل مسرن دوسرا نواب ویلائی تللی خان تیسرا ہے کیسری سنگ اور چوتا ہے میراب خان جلدی سے اس کا رائیٹ آنصر بتانا ہے 113 سوال کا تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا میراب خان اور اس کے ساتھ ایک اور جائی دیال کون تھا جائی دیال اور میراب خان نے کوٹا کی ویدرو کا نیتری تو بی جی مسالہ انو سندان کی اندر تبی جی اجمیر میں تجارہ الور میں جھادرہ پارٹن جھالا بار میں تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا تبی جی الور میں راست بی جی بی جی اس پرکار آپ رات سکتے ہو تو بی جی مسالہ انو سندان ہے تبی جی اجمیر چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں پندروا سوال چوتروا سمیدان سنسودن کے انوصار سمیدان میں اسطانی سہری نکائے پرساسن کے لئے کون سی انوصو سی جوڑی گئی ہے چوتروا سمیدان سنسودن ہوا تا کب ہوا انیس سو اٹیتر میں ہوا تا سوری انیس سو اٹیتر میں نہیں سنسودن ہوا تا چوتروا سمیدان سنسودن ہے اس میں سہری نکائے پرساسن کے لئے کون سی انوصو سی جوڑی گئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائیٹ آنسور آپ کو بتانا ہے انوصو سی سات انوصو سی نو انوصو سی گیارہ انوصو سی بارہ تو اس کا صحیح آنسور جلدی سے آپ کو بتانا ہے چوتروا سمیدان سنسودن میں سہری نکائے کے پرساسن کے لئے کون سی انوصو سی جوڑی گئی تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا باروی انوصو سی جوڑی گئی جس میں لگ 18 کام کو مہتو دیا گیا ہے 18 کام یا مد کہ سکتے ہو 18 کام کو مہتو ہے 24 سمیدان میں 12 انوصو سی میں سہری نکائی کے لئے جوڑا گیا ہے چلیے تو چوتروا سمیدان چند دن 1992 میں ہوا تھا میں بطا دیا وہ 44 سمیدان 1998 میں ہوا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور نیمال لیکیت میں سے یعنی آگے آئے نہیں تو پھر پرسن کا مطلب کچھ ہے نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور یہ سارے کٹ گئی ہے یہ سوال دیکھتے ہیں سمیدان سبھا کا ادھے سی پرسطہ کیا پہلا ہے جیل نیرو دوسرا ہے ڈاکٹر امبیڑ تیسرا ہے آچار کرپ لانی اور چوتھا ہے ڈاکٹر چشیدہ نند چنہ جلدی سے آپ بتانا ہے سمیدان سبھا کا ادھے سی پرسطہ کیا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا جوار لال نیرو نے کب کیا تیرہ دسمبر کب گیا تیرہ دسمبر انیس سو چین اس کو کیا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں ویدان پریشت کی سدشی سنکھیا اس راجی کی ویدان سبھا کی سدشی سنکھیا آئے اس راجی کی ویدان سبھا کی سدشی کی سنکھیا سے کتنے پتی ست سنکھیا ہو سکتی ہے تو اس کب بنایا تو اس کا رائی ڈانس رو جائے گا 1994 12 جولائی 1994 کو راجستان کا 31 جلہ حنمان گڑ بنایا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلہ سوال ہے بھارت میں کرمس سروا دیکھ باجرہ اتفادیت گرنے والی دو راجیوں کی نام بتانے پہلا ہے راجستان اریان دوسرا راجستان گجرات تیسرا راجستان اترپردیس اور ستہ ہے راجستان پنجاب تو اس کا رائی ڈانس رو جائے گا میرے پیارے بھائی بھائی راجستان ہریان بھارت میں کرمس چروہ دیکھ باجرہ اتفادن کرنے والے راجی ہے پہلا راجستان اور دوسرا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اراؤولی اور ویدیان سرنخلاؤں کے مدی کون سا پتھار ہے تو اس کا رائی ڈانس رو جائے گا ہاروٹی کا پتھار جو راجستان کا ایک بھو بھاگ بھی مانا جاتا ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے نیمال خدمیس ایک ساسک کے راجی کال کے دوران دلی سوال اک اک اتکرن کروایا تھا یعنی اجمیر راجستان کا کون سا ساسک تھا جس کے ساسک کال کے دوران دلی میں سوال اک اتکرن کروایا تھا تو اس کا رائی ٹانس رو جائے گا وگرے راج چطورت اس نے دلی میں ساسن کیا تھا دلی کو بھی اپنی راج دان بنایا تھا اجمیر کے ساتھ ساتھ اور اجمیر اس سمیں بھارت کی راج چطورت کے سمیں جس کا نام بیشل دیو بھی مانا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلہ سوال ہے راج ستھان میں اس تابت کلا کا جن کسے مانا جاتا ہے اس تابت کلا جس میں درگ آتے ہیں مندر آتے ہیں یا بہت سارے نرمان کاری آتے ہیں جس اس تابت کلا کسے درگوں کی 1527 میں ہوا تھا کب ہوا پھروری 1527 میں ہوا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور سی پر سوار گنے جی کی مورتی کہ جس پہ سوار پہ سوار ہے لیکن 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا مندر آپ کو پتا ہے جون آگر میں جون آگر بیک نیر میں تی 33 کروڑ دیوی دیوتاوں میں گنے جی نے کہ میں سووے پہ بیٹھوں گا تو میری ریپورٹیشن خراب ہو جائے گی تو گنے جی کیا ہے کود کے چوہے سے کودے اور چیر پہ بیٹھ گئے جا کے سوار گنے جی کی مورتی ہے جون آگر بیک نیر میں اس کا ڈی رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور 33 گنے سمندر ہے وہ رن تھم بور میں ہو جائے گا چلی بہت سارے تتھی ہے لیکن سارے آپ کو بتا نہیں پائیں گے بہت لمبی کلاس ہے چلی سون بھنگا پرثم کے نام سے جانا جاتا ہے کالی بھنگا پرثم یا سونتی سنسکرطی کسے کہتے ہے تو یا کس جلے میں تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا بیکن ایر میں کسے کالی بھنگا پرثم کے نام سے جانا جاتا ہے بھرتبور درگ جسے لارڈ لیک نے لارڈ لیک لہ گر نام دیا تھا کیونکہ اس نے آکرمن کیا اور جیت نہیں پایا تو اس نے کہا تھا کہ جیسے لہ گر چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ہندوستان مچین ٹولز کان استد ہے کیا بھائی ایچ ایم ٹی کل بھی سوال آیا بہت امپورٹنٹ سوال ہندوستان مچین ٹولز کان استد ایچ ایم ٹی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی ہندو پرتیمہ ساسطر کی انوپم ندی کسے کہ جاتا ہے ایک سوال ہے بہت ایمپورٹنٹ ہندو پرتیمہ ساسطر کی انوپم ندی کسے کہ جاتا ہے 130 سوال چل رہا ہے آپ تو جلدی سے اس کا رائی آنسور آپ کو بتانا ہے ہندو پرتیمہ ساسطر کی انوپم ندی کسے کہتے ہیں تو کیرتی استم کی جگہ آپ کو ویجے استم کرنا ہوگا کیونکہ اس کا رائی آنسور ویجے استم کو ری پرتیمہ ساسطر کی انوپم ندی کا ہے اسے ویشنو دوج بھی کہتے ہیں ویجے استم کو چلئے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ویجے استم کس نے بنویا مانی کمبا نے بنایا چتوڑ گر درگ میں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان میں نیمن لکھت میں سے کون سا پر سروا دک ہے راجستان میں نیمن لکھت میں سے کون سا پر سروا دک ہے وطر پچم کا ریگستان ہے دوسرا ہے فرشتان تیسرا ہے ابو بھجل نے اور چوتا ہے تان سین نے جلدی سے اس کا رائیٹ آنسر بتانا ہے تو میرے ساتھیوں اس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا ابو بھجل نے کس نے کی ابو بھجل نے جس کی رچنا کی تھی چلیے آگے بڑھتے ہیں منجل نے ہنسلوں سے تیرے بس کی بات نہیں چل اگلا سوال ہے نیمال لکھت میں سے کون سا راجستان کا دھارمک پریٹن اسطل نہیں ہے راجستان کا کون سا اسطل ہے جو دھارمک پریٹن اسطل نہیں رام دیور نات دوار جائے سمن رنک پور تو ساتھیوں رام رام دیور جی سمن دیت ہے نات ورہ کرسن جی سمن رنک پور جی درم سی سمن دیت ہے جب جی سمن ہے پریٹ اسطل تو ہے لیکن دھارم نہیں تو اس کا رائیٹ آنسور سی ہو جائے گا بہت ایمپورٹن سوال ہے تو آپ کو اس کا آنسور منایا جاتا ہے کی درشتی سے راجستان کا سمپنتم شتر کون سا ہے پہلا ہے کوٹا بوندی الور بھرت پور اور جوہد پور تو اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا کوٹا بوندی یعنی ہڈوتی سہتر ہے وہ بیتی ستروں کی درشتی سے بہت پرسید ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور سرسوتی ندی سرسوتی ندی ویدک کال کی ندی جسے ندی سرشت مانا گیا ہے سندو کی سائق ندی سرسوتی ندی سوال کی کال کال ماتا کی پاڑیوں سے نکلتی ہے چلی بھائی آگے بڑھتے ہیں سوال اکی پاڑیوں سے کال کا ماتا مندر پاس سے نکلتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور نمن میں سے جائبان نام ہے یعنی جائبان ہے وہ کس کا نام ہے کلے کا نام ہے ایک توپ کا نام ہے پوستق کا نام ہے جائبان ایک توپ کا نام ہے جائبان کے جائی گھر درگ میں رکھی گئی ہے جائبور پای پر نرمیت سب سے بڑی توپ مانی جاتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں سوال کی اور سہیکاری تنتر میں سنچالت سکر کا کار کھانا یا فیکٹری یا میں سیوگ پردان کرتی ہے تو سہیکاری تنتر میں چنچالت سگر کا کار کھانا 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 1965 میں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ابھی بھی کلاس میں کم ساٹ سوال پڑے ہیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے ابھی تک کسی نے سیر نہیں کیا سارے ساتھی جتنے بھی جڑے ہیں ان سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں راجبوت کلا کی مکھے پیسان کیا ہے کلا کی پیسان پوسا ہے سارے گھنے جو راجبوت کے ہیں لیکن راجبوت کلا کی پیسان ہے تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا سودرڈ کلے راجستان میں راجبوت کا ساسن تھا تو یہ راجستان میں کلے بھی ہے وہ سودرڈ اور بہت زیادہ ملتے ہیں تو اس کا رائی آنسر سودرڈ کلے ہو جائے گا سوری اور شروع شاکھی باہونا ہے وہ راجبوت بانڈولی ساونڈ ڈیپور میں آٹھ کھمباؤ کی ستری مالنا پرتاب کی نکٹ بنی ہوئی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی راجی میں پروس ساکسرطہ سروا دیکھ کس جلے میں راجستان میں پروس ساکسرطہ یعنی پروس پڑے لکھے وہ سب سی زیادہ کس جلے میں سروا دیکھ کتنی ہے پروس ساکسرطہ کتنی ہے سی سی پوئنٹ 9% پروس ساکسرطہ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور نیمال لیکھ پر جن میں سے کون اوی کون سا پسو ہے جو اوی کون بی م ی یو سندھاؤ کے سنگم پہ جالا وار جلے میں ہے جل درگ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں گنگور کا تیوار کس تیتی کو آیج ہوتا ہے تو یہ سوال ایک بار دوبارہ آ چکا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بارت کا راجستان کی جنگر دو ہجار گیار کی انسار نیمن لکیت میں سے گلت کتن کی پیچان کرے یعنی اس کتنوں میں سے آپ گلت کتن ہے وہ سوج کرنا ہے جن سنگ وردی در 21.31 پرتی ستا بلکل سہی ہے لنگان اوپاد ہجار میلاؤ پرتی ہجار پروس ہے ایسا تھوڑے ہجار میلاؤ پر ہجار پروس پر ہجار میلاؤ ہوتی تو کمار گھوم رہے ہیں لنگان اوپاد 928 ہے تو یہ گلت ہو جائے سیدھا سائز کا سیانسر بھی ہو جائے ساکھ سرطہ ہے راجی کی سرو جن سنگ جائی پور جلے میں رہتی ہے بلکل لنگان اوپاد ہے وہ ہجار نہیں ہے 928 ہے یعنی کافی لوگ ہے 70 بیتر لوگ وہ کمار گھوم تے چلی اجار پر آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور جیسل میر کے باٹی راجبود جس دیوی کی پوجا کرتے ہے جیسل میر کے باٹی راجبود کون سی دیوی کی پوجا کرتے ہے تو اس کا رائی ڈانسور ہو جائے گا آوڑ ماتا یا چگہ ماتا یا شوانگ ماتا چلی بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال کی اور بھگوان سیوکو سمرپت سیوار کے میلے کا آیو جن راجستان کے کون سے بھگوان سیوکو ماتا سیوار بھگوان سیوکو ماتا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اکہ سوال نوین راجستان نام سماسار پتر کس نے نکلا آرجون لال ورما ویجے سنگ پتی گوپال سنگ خروا تو اس کا رائی ٹانسور ہو جائے گا ویجے سنگ پتی نوین راجستان ہے وہ اجمیر سے ایک سماسار پتر نکلا تھا جس کا بعد میں نام کیا ہو گیا ترون راجستان ہو گیا چلی آگے سوال کی اور راجستان سیوہ سنگ کا نرمان 1919 میں پتی یعنی ویجے سنگ پتی رام ناری چودری ایو کنکر کے دوارہ ہری باؤ کنکر کے دوارہ کیا گیا تھا تو یہ کس حسطان بھی کیا اجمیر ڈلی وردہ سیروی تو اس کا رائی ڈانس رو جائے گا وردہ مہار راشتر میں لیکن 1920 میں اسے اجمیر ٹرانس پتی ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے اور میوار کے مارنہ سانگا نے ابراہیم لودی کو کس ید میں پرست کیا تھا لودی ونس کا ساسک تھا ابراہیم لودی اس کو میوار کے مارنہ سانگا نے کس ید میں پراجت کیا پرست کیا تو اس کا رائی ڈانس رو جائے گا خاتولی کا ید جو 1517 میں ہوا تھا سئی انس رہے خاتولی کا ید ابراہیم لودی ہارا تاور رانہ سانگا جیت گئے تو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان میں گروہ شکر کی انس سائی کتنی ہے تو یہ تو سبھی کو پتائیے راجستان میں گروہ شکر کی 1722 میٹر ہے کتنی ہے بھائی 1722 میٹر ہے پھٹ میں اگر آپ کو پھٹ ہے تو 5750 میٹر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور ان دو سرداروں کے نام بتائیے جنہیں اکبر کے سمیں 7000 کی منصب داری پردان کی گئی تھی ایسے کون سے دو سردار تھے جنہیں مغل باجز اکبر کی دربار میں 7000 کی منصب داری پردان کی گئی تھی منصب داری ایک پرثہ ہوتی تھی جو مغلوں نے منگول سے لی تھی چلی تو اس کا رائی ٹانس رو جائے راجہ مان سنگھ اور کوکہ عجیج کو سات ازار کی منصب داری ماتر کونڈیا کو راجستان کا ریدوار بھی کہتے ہیں ماتر کونڈیا ستوڑگڑ کو راجستان کا ریدوار بھی کہا جاتا ہے جو راسمی ستوڑگڑ کی ایک تحصیل ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجی سب سے پراؤ سنگھٹ تدیوگ کون سا ہے یعنی راجستان کا سب سے پراؤ سنگھٹ تدیوگ ہے بھارت کا پوسی تو بھی ستی بستر آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی ستی بستر کی پرثم میل ہے موسم کے آدار پہ راجستان کی پھسروں کو کتنے بھاگو میں ویبکت کیا جا سکتا ہے موسم کے آدار پہ راجستان کی پھسروں کو تین بھاگو میں ویبکت کیا جاتا ہے ایک ہے ربی دوسری ہے خریب اور تیسری ہے جائد چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور جس جیل کا سمد جائیپور جلے سے ہے جیل کی میں ہے کائل ان جود پور میں کولا یا طبیقہ نیر میں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں راجستان کا بیسم پتام کسے کہا جاتا ہے رانہ سونڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ رانہ تو کبھی بڑھ ہی نہیں رانہ سونڈ گلت ہو جائے گا راو سونڈ یا کون سونڈ آپ کر سکتے ہو کون سونڈ کو جو لاکھا کا پتر تھا میوار کا بیسم پتام یا راجستان کا بیسم پتام کا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور راجستان کی ایک مطر ریاست جہاں اونٹ کی بلی دی جاتی ہے اور آج بھی دی جاتی ہے یعنی راجستان کی ایسی کون سی ریاست ہے کون سا جلا ہے جہاں اونٹ کی بلی دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گا جو ایک مطر مسلم ریاست ہے راجستان کی 18 رائی ڈانسر ہو جائے گا خادیان سی سمجھ دی ہے اس کا جنم داتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور داری سنسکار کس جن جاتی میں پرسلت ہے اس کا رائی ڈانسر آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائی ڈانسر ہو جائے گ گراسی جن جن جاتی ہے وہ سروی میں نواز کرتی ہے چلی بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے 42 سمیدان سنسو دن دوارہ یعنی انیس سو سی سی تر میں 42 سمیدان سنسو دن ہوا اس تین سبد سمیدان کی جوڑے گئے وہ سبد کون سے ہے چوتھا آپ کا سمیدان سنسو 19 سی تر میں ہوا تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں راجستان کا پرثم آئیور وید ویش ویدی جائی پور کوٹا جود پور اجمیر جود پور میں بلکر آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں اس سوال کو ایک بار آپ سوڑ دیجئے غلط ٹائپ ہو چکا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں چڑا کا گاندی کسے کہتے ہیں تو اس کا رائیٹ انسر ہو جائے گا یہ سوال بھی ایک بار اگزام میں پوسا جا چکا ہے گوگل بھائی بھٹ کو راجستان کا گاندی کہتے ہیں بھوگل بھوگل پانڈیا کو واغڑ کا گاندی کہتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں راجستان کا جنرل ڈائر کسے کہا جاتا ہے جنرل ڈائر کون تھا پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے جنرل ڈائر ہے جس نے پنجاب کے جلیہ والا بھاگ گولی کنڈ کیا تھا اور راجستان کا جنرل ڈائر سجو سنگ کو کہتے ہیں چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ماؤنٹ آبو پر جو جیل ہے اس کا نام کیا ہے تو بہت سمپل سوال ہے ماؤنٹ آبو پر جیل ہے دیوت چلیے بھائی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور مکرانہ میں ملنے ویسو پر سنگ ماؤنٹ کی قسم کیا ہے یعنی سنگ ماؤنٹ کا کون سا پرکار ملتا ہے تو اس کا رائی آنسر ہو جائے گا کیا ہے مکرانہ ناغور میں ملنے والا سپید سنگ من چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے دس روپے کے نوٹ پہ سوری مندر کا فوٹو ہے اور سوری مندر کان ہے یہ آپ کو بتانا ہے 10 روپے کے نوٹ کے پیسے جا کے پھٹا پھٹا دیکھ دونگر پھٹا یہ سوال دوبارہ ٹائپ ہو چکا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اپنے پتر سلیم کے جنم پر پیدر سلکر کس پیر کے مغلب باجسہ اکبر آیا تھا اپنے پتر سلیم سلیم کا دوسرا نام کیا جانگیر ہے تو جانگیر کے جنم پہ کون سا باجسہ ہے سوری اکبر باجسہ ہے وہ کس پیر کے آیا تھا تو اس مالنا پرتاب پرسکار دیا جاتا ہے پہلا سنیما کے سلیم میں دوسرا سنکشن تیسرا ساہتی اور چوتا ہے کھیل تو اس کا صحیح آنسور کیا ہو جائے گا کھیل چتر میں مالنا پرتاب پرسکار دیا جاتا ہے آگے سوال کیا اور اگلا سوال کیا ہے کسی راجی میں منتری ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور بیل جن جاتی ہے تو اس کا رائی ڈانسور ہو جائے گا مدی بھارت کی جس میں راجستان مدی پردیش گجرات مہاراشت راجی ہے وہ سامل ہوتے ہیں بیل جن جاتی بیلوں کو ون پتر بھی کہتے کرنل ٹوڈ نے ون پتر جنگلی سیسو بھی کہا جاتا بیلوں کو کیا کہا جاتا جنگلی سیسو اور ون پتر چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور نیمن میں کون سا جوڑا سمیلت ہے تو بادلہ پانی کی بوتل ہے جو 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 منصور یا کوٹا ڈوریا کی ساڑی کوٹا کی پرسید ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور 189 سوال ہو چکے ہیں 1857 میں آہوا میں کس بریٹیس پولٹیکل ایجنڈ کی اتیا کر دی گئی تھی آہوا پالی کا ایک ٹھکانہ تھا آہوا تو آہوا میں کس پی پولٹیکل لیجنڈ کی اتیا کی تھی تو اس کا رائی ڈانز رو جائے گا کپٹن میک موسن کی جس کا سر کٹ کے آہوا کے گھلے پہ لٹکا دیا تھا کرانتی کاری سنگ بھارت نے لکھ بھیج تھے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے راجستان کا پرثم راشتری ادیان کون سا ہے تو راجستان کا پرثم راشتری ادیان رن تھم اور مر ادیان سریس کا یا پھر ایک اور کوئی آپ مان سکتے ہو سیتا ماد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں سوری 1981 میں میں کون سا بتایا لیکن کیا ہو جائے بھول سے مانوسیٰ کی پرورتی ہے بھولنے کی تو یہ رن تھم بھول کی بار میں جب اس نے آکرمن کی جل لین خیل جی نے تو یہ جیت نہیں پایا تو اس نے کہ ایسے دست درگ تو میں بجار میں کون سی بجار ہے ترپول بجار میں سرگا سولی سر لات بنائی تھی جو سات منجل ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی سوڑ اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے کس ریا بالم آگے بڑھتے ہیں کس نے کی رجو ستانی بطا کا سرو پر ورگ کر نے جورج ابراہم گری سن نے کی آگے سوال کی اور آج سوال 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 پورے دو سوال ہو چکے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ کلاس میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت